الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی افضلہ وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ الرحمن اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ اللذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہم وفقنا لما تحب و تردا اللہم ربنا جعلنا من عبادك الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین یا رب العالمین سورة العصر کے زمن میں پچھلے ہفتے میں نے کچھ تمہیدی باتیں بھی گوش گزار کر دی تھی اور اس پوری سورہ مبارکہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی تین آیات سے جو ایک جملہ وجود میں آتا ہے ایک سمپل سٹیٹمنٹ اسے اگر ہم اپنے قلب پر نقش کر لیں تو اسے جو تذکر حاصل ہوتا ہے جو سبق ملتا ہے وہ بھی میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں آج ہمیں ذرا اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین آئے ہیں ان میں سے بعض جو خصوصی اہمیت اور علمی اور فکری اعتبار سے گہرائی کے حامل ہیں ان پر گفتگو کرنی ہے ذہن میں دوبارہ تازہ کر لیجئے کہ میں نے یہ ارز کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ اس سورہ مبارکہ کا درس میرے لیے بیک وقت نہائیت آسان بھی ہے اور نہائیت مشکل بھی ہے اتنی مرتبہ درس دیا ہے اس ان تین آیات کا اور پھر یہ کہ پورا منتخب نصاب جو میں نے مرتب کیا مطالعہ قرآن حکیم کا وہ گویا کہ اسی کی احساس پر ہے تو اتنے مضامین ذہن میں ہیں کہ اب اس وقت ان میں سے کس کا انتخاب کروں اور کس کو رہنے دوں یہ آسانی اپنی جگہ پر مشکل کا سبب بن گئی ہے پھر میں نے ایک تاریخ بھی ارز کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ میری ذہنی اور قلبی جو مناسبت رہی یا جو تعلق رہا اس کی ایک تاریخ ہے اس لیے کہ پچاس کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں جبکہ میں ابھی میڈیکل کالج کا تاریب علم تھا مولانا فراہی کی تفاصیر مجموعہ تفاصیر فراہی کے عنوان سے یہ کتاب شائع ہوئی اور اس میں میں نے سورة العصرف کے بارے میں جو کچھ پڑھا اس سے یہ ہے کہ واقعاً اس سورہ مبارکہ کا نقش دل میں قائم ہو گئے ہیں اس کی عظمت اس کی ہماگیریت کا اس کی جامعیت کا یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں کہ امام شافی کے وہ اقوال بھی علم میں آئے لَوْ تَدَبَّرُ النَّاسُ حَذِهِ سُورَةَ لَوَسِعَتْهُمْ لَوْ لَمْ يُنَزَّلْ مِنَ الْقُرَانِ سِوَاهَا لَكَفَتِ النَّاسِ پھر یہ کہ جب میں نے اسی پچاس کے دہائی کے آخری حصے میں بلکہ کہنا چاہیے وست میں پچپن چھپن میں ساہی وال میں اپنے درس کے سلسلے کا آغاز کیا تو میں نے اس سورہ مبارکہ کے بڑے تفصیلی نوٹس تیار کیے تھے وہ میرے پاس اب بھی محفوظ ہے کاغذ نہایت وہ سیدھا ہو چکا ہے پچھلی مرتبہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں اب میں نے اسے کچھ ٹرانسپیرنٹ ٹیپس لگا کر محفوظ کیا ہے مجھے احساس ہوا کہ یہ واقعیتاً میرے لیے ایک یادگار شئے ہیں اور میں نے اس کی کچھ فوٹو سٹیٹ کا پیس کرا لی ہیں بعض احباب نے چاہا تھا کہ انہیں مل جائیں تو وہی عذرات جن نے پچھلی دفعہ مجھ سے اس کا مطالبہ کیا تھا یا فرمائش کی تھی وہی مجھ سے لے لیں اتنے ہی چند نسخے ہیں میرے پاس پھر جب سن چھے سٹھ میں بلکہ پیسٹھ میں لاہور منتقل ہوا ہوں اور میں نے اپنی اس دینی جد و جہد کا آغاز کیا جس کے نتائج میں مرکزی انجمر قدام القرآن کا قیام بھی شامل ہے قرآن اکیڈمی کی یہ تاسیس اور تعمیر پھر قرآن کالج یہ سب اسی جد و جہد کے سبرات ہیں تو میں نے اس وقت بھی جب میں نے مصاق کی ادارت سنبھالی ہے تو ابتدا میں جو چند چیزیں میں نے لکھی یہ سورة العصر پر میرا ایک مضمون جو مجھے آج بھی بہت عزیز ہے میں نے اس میں بھی بیان کر دیا تھا کہ اصل میں سورة العصر کی تفسیر لکھنا نہ میرا مقام ہے اور نہ میں اس کی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہوں اس لیے کہ مولانا فراہی نے اس کا حق ادا کر دیا لہذا اب کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں بہرحال کچھ تاثرات تھے میرے قلبی تاثرات اور واردات قلبی ان کو میں نے قلم بن کیا اور جیسے کہ میں پشلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں مجھے وہ اپنی بڑی ہی عزیز تحریروں میں وہ شابل ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں پھر سنتِ ہتر میں میں نے وہ تقریر کی تھی ایجیسن کالج میں وہ تو پھر بڑے پیمانے پر شائع ہوئی ہے اس لیے کہ پھر میں نے اسے مرتب کیا بہرحال یہ میری ایک بڑی طویل تاریخ ہے یہ سورہ مبارکہ کے ساتھ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد سے میں نے جو بھی کام کیا ہے یہ دعوتِ رجولِ القرآن اور تعلیم و تعلیمِ قرآن کی یہ تحریک اور درست و تدریس کا جتنا سلسلہ ہے وہ در حقیقتیوں سمجھئے کہ سورة العصر ہی کے برگوبار ہیں پھر میں نے کچھ مچھلی مرتبہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس میں ترتیبِ مصف کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے چھے سورتیں مل کر یہاں گویا کہ ایک انذار کے گروپ کی شکل اختیار کرتی ہیں سورة الجلزان سورة العادیات سورة القارعہ سورة التکاسر سورة العصر اور پھر سورة الحمزہ اور ان کو تین تین کے دو حصوں میں تخصیم کیا جا سکتا ہے پہلے تین صورتوں میں ایک مضمون ابتدا سے انتہا تک پہنچ گیا سورة الزلدال کا خلاصہ کیا ہے یوم اذن یصدر الناس و اشتاتا لیراؤ اعمالا فمن یعمل بستال ذرہ خیرن یرا فمن یعمل بستال ذرہ شرن یرا لوگ علیدہ علیدہ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے عمال دکھا دیے جائیں تو جس نے رائی کے دانے کے برابر ذرہ کے ہم وزن نیکی کمائی ہوگی وہ اسے سامنے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ کے ہم وزن بزی کمائی ہوگی وہ سامنے دیکھ لے گا یہاں صرف دیکھنے کا تذکرہ ہے اعمال سامنے آ جائیں اگلی صورت میں پھر اعمال کا جو پسمندر ہے جو محرک ہے جو نیت ہے اب یہ محاسبہ ہے اور اس محاسبے میں ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت سینوں میں کیا تھا دائر بات ہے اس سے مراد ہے اعمال سالحہ جو ہیں انہی پر سارا دار و بزار ہیں انما الاعمال بالنیات کس نیت سے وہ عمل کیے گئے اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہوگا کہ چاہے پہاڑ جیسا ایک ہو یعنی امبار ہو نیکیوں کا لیکن یہ کہ قرآن مجید میں تین مقامات پر نقشہ کھینج دیا گیا ہے قدمنا الى ما عملو من عملن فجعلناہ حبام منصورا بڑے بڑے عمل جن کو دیکھ کر بڑی ان کی امیدیں جو ہیں وہ جاگ اٹھیں گے ایسے ایسے اعمال ہمارے موجود ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اڑا کر حبام منصورا کر دے گا اس لیے کہ ان اعمال کے پیچھے نیک نیتی خلوص اور اخلاص اور للہیت موجود نہیں یا جیسے سورہ نور میں فرمایا گیا وہ سراب کے معنی دھونگے جسے پیاسہ پانی سمجھتا ہے پانی ہے نہیں وہ تو ریکزار ہے دھوکہ ہے کہ پانی ہے تو انہیں بھی اپنی نیکیاں جو ہیں نظر آئیں گی سراب کے معنی حتی اذا جاہو لم یجد ہو شئیم و بجد اللہ عندہو فوفاہو حسابہ یا سورہ ابراہیم میں فرمایا راک کا ایک دھیر ایک ہوا کا تیز تن ہوا کا جھوکہ آئے اور رڑا کے رکھ دے ختم کوئی وجود نہیں تو وہ نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی اب قابل وزن نیکیاں صرف وہی رہ جائیں گی کہ جن کی بنیاد خلوص اور اخلاص اور للہیت و نیک نیتی پڑتی اب ان کو وزن کیا جائے گا یہ سورة القارعان ہے ظاہر بات ہے قابل وزن صرف وہ نیکیاں ہوں گی جو نیک نیتی پر مبنی ہو اب وہ اگر ایک میعار مطلوب سے کم تب رہ گئے تو خفت موازین ہو اگر اس میعار مطلوب سے بلند تر ہیں تو سکلت موازین ہو اس کی تفسیر میں پچھلی برتباز کر چکا ہوں کہ اس میں ہر شخص کے لیے اس کا اپنا ایک علیدہ میعار اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی بنیاد پر بنے گا جو وسعت اللہ نے وضیعت کی تھی اس میں لا یکلف اللہ و نفس اللہ وسعہ اور نمبر دو یہ کہ اس کا شاکلہ جو وجود میں آیا تھا جو موروسی اثرات لے کر وہ دنیا میں آیا جو جینز لے کر آیا جس ماحول میں پروان چڑھا یہ گمن ہے اس کے لیے یہ دی ہوئی چیز ہے اللہ کی طرف سے تو شاکلہ اور وسعہ لا یکلف اللہ و نفس اللہ وسعہ ان دونوں کے اعتبار سے ہر شخص کے لیے کم سے کم کامیابی کا اگمیار معین ہو جائے گا اور اس کے اگر اس سے نیچے رہ گیا بلن عامال کا صالحات کا ناکام ہو گیا فَاُنْ مَهُوْ حَاوِيَا اس سے اوپر ہے تو فِی عِشَتِ الرَّابِيَا تو یہ تین صورتوں میں یہ مضمور مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد جو تین صورتیں ہیں ان میں یوں سمجھئے آج میں وہ ترتیب عرص کر رہا ہوں کہ صورت التقاثر اور صورت الحمزہ ان دونوں میں وہ مشابہتیں بتمام و کمال موجود ہیں جن کی بنیاد پر ہم صورتوں کو جوڑے قرار دیتے ہیں یا جنہیں حدیث میں اخوات کہا گیا ہے شیبتنی حودن و اخواتوہا ہم مضمون اور اس کے لئے ایک نسبت زوجیت بھی کہ مشابہت بھی ہے اور کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے لیکن وہ دونوں چیزیں مل کر کسی ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اس اعتبار سے صورت التقاثر میں بھی کسرت کی طلب بہتات کی طلب اور حمزہ میں بھی یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے درمیان قدر مشترک کے طور پر ہیں ان کے بیچ میں یہ صورت العصر آئی ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ اپنی عظمت کے اعتبار سے اپنی جامعیت کے اعتبار سے منفرد صورت ہے اسے کسی اور صورت کا جوڑا قرار دینا جو ہے ممکن نہیں ہے جیسے صورت فاتحہ اب اسے کس کا جوڑا قرار دیں جوڑا اگر ہے تو پورے قرآن کا جوڑا ہے یا یہ کہ چار جو مدنی صورتیں ہیں بقرہ اور آل امراض اور نساء اور مائدہ وہ ان کا جوڑا بنتا ہے لیکن یہ کہ وہ اپنی جگہ منفرد ہے اسی طرح صورت العصر اپنی جامعیت کبرہ کے اعتبار سے اور میرے ذہن میں تشبیح آئی ہے کہ جیسے کوئی ہار ہو اور ہار میں دونوں طرف تو چاہے بڑے بڑے پھول بھی لگے ہوئے ہوں لیکن یہ کہ نیچے آ کر کوئی بہت ہی چھوٹا لیکن نہایت قیمتی ہیرہ لٹکا ہوا یا جیسے کوئی انگوٹھی ہو کہ یہاں ایک نگینہ ہے بہت قیمتی اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہ اس کے سائٹز ہیں جو جا کر دوسری طرف مل جائیں گے تو صورت تکاسر اور صورت الحمزہ ان دونوں کی اس ہار کے اطراف یا اس انگوٹھی کے اطراف سے مشابہت ہے اور وہ ہیرہ یا نگینہ جو ہے درمیان میں جڑا ہوا وہ صورت العصر ہے بارال اس سے آگے چلیے تو میں نے ارس کیا تھا کہ اگر اس ایک جملے کو وہ ہم دل پر نقش کر لیا میں نے یہ بات بھی ارس کی تھی کہ یہ جو صورتیں ہیں جن میں سے خاص طور پر صورت الزلزال کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ حضور نے اسے ربع قرآن قرار دیا یا نصف قرآن قرار دیا آدھے قرآن کے برابر یا چوتھائی قرآن کے برابر صورت تکاسر کو ایک ہزار آیات کے برابر قرار دیا یہ کس اعتبار سے ان میں ایک تاثیر ہے خاص وہ تاثیر جو ہے اگر آپ کوئی لغوی بحثوں میں پڑ جائیں اور کوئی نہوی اشکالات حل کرنے لگ جائیں اور اور علمی نقاط نکالنے لگیں تو وہ چیزیں علم کا تو اضافہ علم میں تو اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہیں لیکن تاثیر جو ہے جس کو قرآن کی اس طرح میں تذکر بالقرآن کہا جائے گی وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرَانَ لِلِذِّكْ فَحَلْ مِنْ مُدْدَكِرْ ہم نے تذکر کے لیے سبق آموزی کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے رہنمائی اخذ کرنے کے لیے قرآن کو نہایت آسان بنایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرَانَ لِلِذِّكْ تدبر کے اعتبار سے یہ نہایت مشکل کتاب ہے اس کی گہرائی تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں یہ بہر ناپیدا کنار ہے جیسا کہ میں بارہا ارز کر چکا ہوں کہ ہم کہیں کسی کی مدح کرنے میں کہہ دیتے ہیں الفاظ غیر محتاط استعمال کر بیٹھتے ہیں کسی کی تعریف میں کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے اور میرے ندی کے قرآن کی توہین ہے اس لئے کہ عبور کے معنی ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا جب قرآن کا کوئی کنارہ نہیں ہے کوئی ناممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اس پر عبور حاصل کر سکے یا اس کی گہرائی جو ہے اس تک پہنچ سکے ناپیدا کنار اور اس کی قعومق جو ہے کوئی اس کی تہہ نہیں ہے کہ اس تک انسان پہنچ سکے چاہے وہ امام راضی ہوں چاہے زمخشری ہوں چاہے اللہ معالوسی ہوں کسے باشد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کے علم کا احاطہ کر لیا یا اللہ تعالیٰ کے علم کا مظہر ہے یہ کلام رب ہے اس اعتبار سے تدبر کے پہلو سے قرآن مشکل ترین کتاب تذکر کے اعتبار سے آسان ترین کتاب اور تذکر کے لئے یہ ہے کہ یہ جو زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ہنڈی کی چندی نکالنا یہ در حقیقت تذکر کے اعتبار سے تو یہ بلکہ ایک مذر پہلو بن جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس جملے کو سامنے رکھئے وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي قُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَفْدِ وَتَوَاسُوا بِالْحَفْدِ تو جیسا میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں جس شخص کے دل میں ذرا رمق بھی ہوگی ایمان کی اور اس کو خیال ہوگا کہ اللہ کا کلام کام جائے گا وہ کہ کس احتمام سے کتنی تاقید سے کس شد و بد سے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے تمام انسان خسارے میں ہیں گاٹے میں ٹوٹے میں بربادی میں ہیں استثناء ہے ان کا کہ جو کامیاب ہوں گے مستثناء ہیں وہ لوگ لیکن اس کی شرطیں چار ہیں اس اعتبار سے میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ انذار جو ہے میرے نذیر قرآن حکیم میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا اس سورہ مبارکہ میں اس لیے کہ یہاں پر عمل سادے کے جو سقیل تر جو پہلو ہیں زیادہ مشکل تواصی بیلحق تواصی بیس سب ان کو بھی کھول کر رکھ دیا گیا ہے جب تک یہ چاروں منزل سر نہیں کرو گے کامیابی کے امید نہ رکھو اور یہ ہے وہ چیز جس سے انسان کام پڑھتا ہے میں نے جو امام راضی کا جملہ سنایا تھا کہ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو لرزہ دینے والی ہے کہ انسان کے اوپر لرزہ تاریخ کر دینے والی ہے انسان اپنے باطن میں جھانکے اور اپنا جائزہ لے کہ اس میار پر میں کچھ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں تو یہ در حقیق جو انذار ہے اور سورة التین کا جو میں نے اس کا تقابلی مقالعہ آپ کے سامنے پیش دیا تھا اور اپنی اسی تحریر کو پڑھ کر سنایا تھا اس سے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بالکل واضح ہو گئی کہ انذار کے اعتبار سے یہ پورا گروپ انذار کا ہے لیکن انذار اپنے کلائمکس کو نقطہ عروج کو پہنچ گیا اس سورہ مبارکہ اب آئیے ہم آگے چل رہے ہیں اس کے بعض پہلو کے جو قدرے ہم کچھ گہرائی میں جا کر غور کریں سب سے پہلے لفظ عصر اس لفظ پر اگرچہ ہمارے ہاں سلس میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز جو کہ سلات وستہ ہے اہمیت کے اعتبار سے یہاں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے قسم ہے عصر کے نماز یہ عصر کا وقت خاص طور پر اس اعتبار سے اس کے اندر ایک بڑی مناسبت ہے کہ عصر کا وقت وہ ہوتا تھا آج کل تو خیر رات بہت دیر میں شروع ہوتی ہے بارہ بجے جا کر کہیں رات شروع ہوتی ہے لیکن یہ کہ عصر کے وقت ایک ہلچل سی مت جایا کرتی تھی کہ ہر شخص جلد جلد گھر پہنچنے کی فکر کرتا تھا سورج غروب ہوا اور رات شروع ہو گئی اور اسی طریقے سے وہ جو ایک کھلبلی سی مچتی تھی عصر کے وقت کہ اب جلد جلد آدمی جو ہے مجھے وہ شیر یاد آگئے اقبال کے بڑے پیارے اشار ہیں کہ پرندے بھی جو ہے پھر اس وقت اپنے آشیانوں کی طرف لوٹنے کی فکر کرتے ہیں لوگ بھی چاہتے ہیں دکاندار دکانیں بڑھانے کی فکر کرتے ہیں تو وہ جو ایک کھلبلی اور ایک کھلچل مچتی ہے عصر کے وقت کہ دن جو ہے ختم ہو گیا اب رات آیا چاہتی ہے اور آپ کو معلوم ہے اس حدیث کے اندر جو خطبہ نبوی ہے اس میں حضور نے موت کو نیند سے مشابق قرار دیا ہے وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ ثُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَ مَا تَسْتَعْتِزُونَ ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ لَتُجَّبُنَّ بِلِحْسَانِ عِسَانَمُ بِالسُوِسُوَا وَإِنَّهَا لَا جَنَّةُ نَعْبَدَعُ لَنَارُنَبَدَعُ تو یہ بھی ایک قرائے ہے لیکن یہ کہ اس کے زمن میں اب چونکہ میں نے خاص طور پر آج پھر ذکر کیا ہے اور آج پھر ایک مرتبہ دوبارہ بھی ذکر آئے گا مولانا فراہی کا تو یہ میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ انہوں نے عصر اور دہر کے لفظ کا تقابل کیا اور بڑی پیاری بات لیکن بہت اختصار کے ساتھ کہی ہے جس کے اندر جو عمق اور جو گہرائی تھی وہ بدپر بعد میں منتشف ہوئی اور وہ یہ کہ عربی زبان کے یہ دو الفاظ دہر اور عصر ان دونوں میں زمانے کا اور مکان اور زمان کا جو ایک کمپلیکس ہے دونوں کے طرف اشارہ ہے دونوں کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے البتہ دہر میں زمانے کا پھیلاؤ اور عصر میں زمانے کی تیز روی ارسار کہتے ہیں جھک اور تیز ہوا آنڈی تیز آ رہی ہے ارسار تو اس طریقے سے یہ زمانہ جو ہے جو تیز اسے گدر رہا ہے انگریزی کی وہ نظم جس کا میں نے بارہ حوالہ دیا بیٹرک میں پڑھی تھی اس میں یہ زمانے کے ساتھ یہ وقت دور رہا ہے بھاگ رہا ہے اور ہم جو ہے اپنی غفلت میں سمجھ رہے ہیں کہ شاید زمانہ ٹھہرا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے کام بہت ہے جو کرنا ہے اور وقت بھاگا جا رہا ہے اور ہم اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ قبر سے قریب تر ہو رہے ہیں اور بڑی پیاری تشبیح ہے اس میں کہ جیسے کسی جرنیل اور کسی بڑے فوجی افسر کا جنازہ لے کے جایا جاتا تھا اور وہ کسی گاڑی پر رکھا ہوا ہے اور بیٹ آف ڈی ڈرم اور مفل ڈرمز ہوتے تھے وہ تاکہ آواز جو ہے وہ ذرا زیادہ تیز نہ ہو بلکہ وہ مدھم قسم کی آواز ہو ڈل قسم کی آواز مفل ڈرمز اور اس کی ہر بیٹ کے ساتھ اور وہ جنازہ آگے آگے سرک رہا ہے قبر سے نزدیک ہو رہا ہے اسی طرح یہ دل جو دھڑک رہا ہے تو دل کی ہر دھڑکن ہمیں اپنی قبر سے قریب کر رہی ہے آج تو محسوس ہوتا ہے دل بڑا قوی ہے بضبوط ہے اور بڑی اس میں جرت ہے اور ہمت ہے اور توانائی ہے لیکن یہ کہ دل کی ہر حرکت تمہیں اپنی قبر سے قریب کر رہی ہے اس اعتبار سے یہ عصر کے اندر جو ہے تیز روی زمانے کی تیز روی میں نے پھر سنت 73 میں جو تقریر کی تھی ہے چیسن کالیج میں پھر جب اسے میں ضبط تحریر میں لایا تو ذرا اس مسئلے کو میں نے زیادہ دمائیں کیا تھا ظاہر بات ہے کہ مولانا فراہی کا انتقال ہو گیا ہے سنتیس میں گیارہ نومبر انیس سو تیس میں آج ہی دیکھ رہا تھا جو ان کا سوانہی خاکہ مولانا اشدائی صاحب نے لکھا ہے مجموعہ تفاصیر فراہی کے آغاز میں تو یہ تاریخ رومے چونکہ اس لیے کہ گیارہ نومبر ہی میرے والد مرہوم کے انتقال کا دن ہے فرق پیتیس برس کا ہے وہ سنتیس اور یہ سن پیسٹھ لیکن گیارہ نومبر مشترک ہے بارال سنتیس تک ابھی آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت جو ہے وہ معروف نہیں تھا یہاں تک کہ علامہ اقبال بھی اسے سمجھ نہ پائے از خود کیونکہ وہ بڑی ایک ٹیکنیکل چیز ہے ہائر میتھمیٹکس ریاضی جو ہے اور وہ ہائر میتھمیٹکس بہت اونچا جا چکا ہے اس کے فیلڈ کا مسئلہ ہے یہ نظریہ اضافیت تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور اس ریلیٹیوٹی کے تھیوری کے حوالے سے چند باتیں سامنے آئیں اور سب سے اہم بات یہ کہ آج کی ہماری یہ تمام ریاضی جو ہے ہائر میتھمیٹکس اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ٹائم از دی فورٹھ ڈائمنشن آف سپیس یہ گویا کہ زمان و مکان دو علیدہ انٹیٹیز نہیں ہیں یہ ہمارا حساس ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا زمان زمان اور مکان مکان تو یہ کائنات ہے اس کی وہ سطحیں ہیں اس کی پہنائیاں ہیں جو بھی ہے یہ یونیورس ہے یہ تو ہے مکان اور زمانہ وہ ہے جو گزر رہا ہے تو زمان و مکان فلسفہ زمان و مکان اور حقیقت و ماہیت زمان جو ہے یہ ہمارے ہاں بھی فلسفہ کا بڑا مشکل ایک مضمون رہا ہے اور اس کو سمجھنا آسان نہیں لیکن یہ کہ آئنسٹائن سے جو عیرہ شروع ہوا ہے انیس سو پانچ میں پہلی مرتبہ اس کا یہ نظریہ سامنے آیا اور اب بھی یہ عام آدمی کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس لیے کہ جب تک یہ وہ ساری ٹرمینالوجی اور بیسک ٹریننگ جو ہے میتھمیٹس کے اندر نہ ہو وہ ان باتوں کا سمجھنا آسان نہیں میں نے آج بھی ایک پروفیسر صاحب جو ہے ریاضی کے جامعہ پنجاب میں ان سے گفتگو کر کے میں نے یہ معلوم کیا کہ آیا اس نظریہ میں کوئی تبدیلی اس کے بعد تو نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بالکل اس طرح سے مانا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی واقعہ ہو کوئی حقیقت ہو اس کو نظریہ کہنا جو ہے وہ بھی گویا کہ درست نہیں ہے اس لفظ کا صحیح اطلاق نہیں ہے اس کے نتیجے میں ایک بات سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فورٹھ ڈائمنشن ہے ٹائم از ڈی فورٹھ ڈائمنشن سپیس اور اس کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے بالکل ایک ایسے خط کے ذریعے سے جو بقیہ تینوں جو ابعاد ہیں تھری ڈائمنشن ان کے ساتھ پرپینڈکولر ہے زاویہ قائمہ بناتا ہے جو ان امیجنیبل ہے ناممکن انسان تصور نہیں کر سکتا آپ دیکھئے یہ جو ہال ہے اس کی ایک لمبائی ہے یہ خط چلا آرہا ہے ادھر یہ چوڑائی ہے یہ خط نیچے چلا آرہا ہے ایک اس کی اونچائی ہے یہ اس کا کونہ ہے یہ ایک تیسرا خط ہے یہ تینوں خط جا کر جہاں ملے ہیں یہ تینوں خط ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بنا رہے ہیں تینوں لیکن چوتھے خط کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو اسی پوائنٹ پر آ کر ملے اور وہ ان تینوں کے ساتھ زاویہ قائمہ بنائے اس لیے کہ دو کے ساتھ تو بنا سکتا ہے تیسرے کے ساتھ تو وہ پھر ایک سو اسی درجے کا بن جائے گا سٹریٹ لائن ہوگی اس کو کھینچیں گے تو وہ سٹریٹ لائن ہو جائے گی دونوں کے ساتھ جو ہے زاویہ قائمہ بنائے گا لیکن اس کے ساتھ نہیں اس کو کھینچ دیجئے تو اس کے ساتھ ایک سو اسی کا زاویہ بنے گا باقی دو کے ساتھ کائیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے چاہے ہم امیجن نہ کر سکے ہے یہ جو نقطہ ہے میں نے آج سوچا تھا کہ میں اس کے حوالے سے اور خاص طور پر اس حدیث کے حوالے سے وہ حدیث جو بہت مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا زمانے کو گالی مدی اگر وہ زمانہ ہی تو اللہ ہے مسلم عیبت کی روایت ہے یہ اور جو متفقن علیہ روایات ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو حریرہ سے تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں یہ حدیث قدسی ہے متفقن ہے بخاری اور مسلم کی ابن آدم جو ہے یہ زمانے کو گالی دیتا ہے زمانہ فلق ناہنجار اور فلق قجر افتار اور زمانہ جو ہے اس کا ظلم اور ستم تو یہ متعدد حدیث میرے سامنے معجود ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہاں پر نقل کرنے کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابن آدم مجھے عزا پہنچاتا ہے مجھے گالی دیتا ہے جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے دہر کو گالی دیتا ہے تو مجھے گالی دے رہا ہے یہ حدیث قدسی ہے اس حوالے سے بہت مشکل مسئلہ ہے جس کو چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے ذہن کی گریفت میں آئے شاید اگر آج انسان اس بات کو مان رہا ہے کہ چاہے ہم امیجن نہ کر سکے تصور نہ کر سکے لیکن وقت جو ہے زمان یہ جو سیریل ٹائم ہے یہ جو گزرنے والا وقت ہے پاسنگ ٹائم یہ اس اس سپیس کی فورس ڈائمینشن ہے اور وہ ریپریزنٹ کی جا سکتی ہے ایک ایسی لائن سے ایک ایسے خط سے کہ جو بقیہ تینوں ڈائمینشنز کو ریپریزنٹ کرنے والے خطوط کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتا ہے اگر یہ بات آج سائنس مان رہی ہے تو یہ مسئلہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے اللہ اس کائنات کا عین ہے یا غیر ہے ہر جگہ موجود ہے ہمارا ایمان ہے ہوا معاکم اینہ معاکنتم لیکن کیسے اللہ کیسے ہر جگہ موجود ہے کس طرح اس کا ربط و تعلق کیا ہے ربط الحادث بالقدیم کا بڑا پرانا فلسفہ بڑا پرانا مسئلہ یہ اس کے حوالے سے سمجھ میں آ سکتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سی تھوڑی سی میں اس پر محنت کروں اور آپ بھی توجہ کو ذرا مرکوز کریں دیکھئے یہ جو ہمارا تصور ہے کہ ایک خط جو ہوتا ہے اس کی صرف ایک دائمنشن ہے وہ لمبائی ہے کوئی چوڑائی مٹائی اس میں نہیں ہوتی یہ دیفنیشن ہے لائن کی خط کی لیکن جب دوسرا خط آ گیا عرض میں اس ان سے اب یہ دو طول دو عرض سے ایک سرفس موجود میں آ گئی سطح اس سطح کا اب آپ گوھر کیجئے کہ جو طول کی لائن ہے اس کے ہر نقطے پر یہ عرض بھی موجود ہے ہر نقطے پر پورے چونکہ اس سرفس کا معاملہ ہے عرض کے ہر نقطے پر یہ طول بھی موجود ہے یہ دونوں چیزیں اس طرح آپس میں مل گئی ہیں تب ہی سرفس موجود میں آئی ہے اب تیسری چیز کو لیجئے یہ اونچائی ہے یہ اونچائی بھی اس سرفس کے ہر نقطے پر موجود ہے لیکن تصور کیجئے اگر کوئی کیڑا ہے چھوٹا سا وہ کیڑا بھی ایسا ہے کہ جس کی صرف آنکھیں جو بھی ہیں بنائی کی شئے اس کے پاس وہ صرف نیچے کی طرف ہے اوپر وہ دیکھ ہی نہیں سکتا اس کے لئے ممکن ہی نہیں وہ ساری محنت کر لے اس پورے طول اور عرض کو کھنگال جائے لیکن اس کے سامنے جو اس کی بلندی ہے اس کا کوئی تصور نہیں آسکتا کیونکہ دیکھ ہی نہیں سکتا اس کے حواس سے باہر ہے اس کے سامنے تصور آئی نہیں سکتا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو سرفس کو اس نے ناپ لیا طول اس نے پورا کا پورا جو ہے وہ دیکھ لیا عرض اس نے پورا دیکھ لیا سرفس پورا سمجھئے ایک ایک لکھتے کے اوپر وہ ہو آیا لیکن اس کے تھرڈ ڈائمنشن کا کوئی کونسپ اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ اوپر دیکھ نہیں سکتا وہ تو زمین ہی پر جب میں یہ سوچ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت بھی آدائی سورہ ملک کی کیا بھلا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہوگا جو اوندھیں مو اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہو اس لئے کہ اس طرح اس کی بینائی کتنی محدود ہو گئی وہ تو نیچے ہی اب دیکھ رہا ہے اوندھیں مو گھسٹ رہا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو کھڑا ہے سیدھا اور اپنے سامنے جو ہے اس کے منزل بھی معین ہے کدھر میں جا رہا ہوں اس کا جو فیلڈ آف ویجن ہے کتنا وسیع ہے اَفَمَنْ يَمْشِ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ عَوْدْهِ مُو اَهْدَا عَمَّنْ يَمْشِ سَمِنْ عَلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيم تو یہی مثال ہے کہ ایک کیڑا ہے جس کی آنکھیں نیچے کی طرف ہیں اوپر وہ گردن بھی نہیں اٹھا سکتا وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو طول اور عرص تو ناپ لے گا ہو سرفس پوری اس کے سامنے آ جائے گی اس کا تصور بھی قائم ہو جائے گا لیکن تھرڈ ڈائیمنشن کا کونسپ نہیں ہے اب اسی طرح تصور کیجئے کہ ہمارے اندر ایک انیبیلیٹی ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ فورت ڈائیمنشن کا تصور کریں ہمارا تصور جو ہے تھری ڈائیمنشنل سپیس کا ہے لمبائی چڑھائی اونچائی یا گہرائی اونچائی یا گہرائی یہ تو ایک عشاء ہے اوپر سے دیکھیں گے تو یہ گہرائی ہوگی نیچے سے دیکھیں گے یہ اونچائی ہوگی طول عرص اور عمق یا بلندی یہ جو تین ڈائیمنشنز ہیں چوتھی ڈائیمنشن کا ہم تصور نہیں کر سکتے لیکن آج ماننا پڑ رہا ہے کہ ہے اور وقت جو ہے وہ در حقیقت اس سپیس کا ایپورٹ ڈائیمنشن ہے چاہے ایمیجن کر سکیں چاہے نہ کر سکیں اس حوالے سے نوٹ کیجئے وہ جو وقت ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ اونچائی ہر نکتے پر موجود ہے اس سرفس کے اسی طرح وہ وقت اس تھری ڈائیمنشنل سپیس کے ہر پارٹیکل کے ساتھ وہ منسرک ہے موجود ہے یہی معاملہ ہے اللہ کا اس کائنات کے ذرہ ذرہ کے ساتھ وہ موجود ہے لیکن فورٹ ڈائیمنشن ہے وہ اس کا عین نہیں ہے جس طرح طول اور عرض کا عین نہیں ہے یہ جو بلندی ہے اس سے جدا ہے اگرچہ ہر نکتے کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کا عین نہیں ہے اس کا ایک علیہ دا وجود ہے علیہ دا تشخص ہے اسی طریقے سے ذاتِ باری تعالی اگر ہم اس کو سمجھیں وقت کے حوالے سے اور وقت کا اگر کوئی قریبی تعلق کوئی قریبی نسبت ہے جیسے کہ انہاں حادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ اپنی ایک نسبت قائم کی ہے اگرچہ ہم اپنے ذات تصور میں جس کو زمانہ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ ہے لیکن یہ کہ کچھ کوئی نسبت ہے قریبی جس کے حوالے سے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ میں ہی دہر ہوں جب دہر کو گالی دیتے ہو گویا مجھے دے رہے اس اعتبار سے وہ اللہ تعالی کی ذات کا ہر آن ہر جگہ ہر لحظہ اور ہر پارٹیکل کے ساتھ موجود ہونا اور اس کے باوجود اس کی ذات کا منزہ ہونا آلہ ہونا عرفہ ہونا وہ ذات عین نہیں ہے اس کائنات کا ایسے کہ ہمارے ہاں وہ ذات و صفات کی بحث میں بڑی وہ مشکل بحث ہے جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ہیں صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدہ یا عینِ ذات صفات کو اللہ تعالی کی ذات کا عین تصور کریں یا غیر اور متقلمین کا اس پر جمعہ ہے لا عین ولا غیر نہ ہم عین کہہ سکتے نہ غیر کہہ سکتے تو یہی معاملہ ذاتِ باری تعالی کا اس کائنات کے ساتھ اگر ہم کہیں وہ اس کائنات کا غیر ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی یہ عرب ہا عرب ہا عرب ہا میلوں کا جو یہ پورا رقبہ کائنات کا ہے اس میں تو اللہ نہیں ہے غیر ہے اس سے باہر کے کہیں تو اللہ تعالی کی ذات محدود ہو گئی عین کہیں تو مسئیبت آتی ہے پینتیزم ہماؤس پھر ہر شہ خدا بنتی ہے یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں طرف کی گویا کے جو مشکلات ہیں اب اس کا حل کیا ہے کہ ایک اعتبار سے اللہ تعالی جو ہے وہ اس کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ ہے کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ نہ ہو لیکن اللہ تعالی اس کا عین نہیں ہے اللہ تعالی کا اپنا علیدہ وجود ہے اس کی ہستی منزہ ہے عالی ہے عرفہ ہے اس سے کہ وہ کائنات یا مخلوق کا عین بن جائے معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ لیکن یہ نکتہ میرے نزدیک سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اگر ہم جو موجودہ جو ریاضی ہے ہائر فیزکس اور میں نے آپ سے ارس کیا ہے کہ اللہ مہ اقبال نے جو تشکیل فکر جدید اسلام فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے جو خطبات دیئے تھے ریکنسٹرکشن آف ریلیجز تھوڑک اس میں اصل جو اپنے مقدمات قائم کی ہیں وہ ہائر میتیمیٹکس اور ہائر سائیکالوجی ان دونوں کی بنیاد پر انہوں نے ایمان اور ایمان کے حقائر کے اس بات کی کوشش کی اور یہ بہرحال علم کلام جو اس نور کا ہوگا وہ انہی چیزوں پر مبنی ہوگا وہ منطقی جو معاملات تھے اور ان پر علم کلام وجود میں آیا تھا آج سے تقریباً ایک ہزار سال قبل یا آٹھ نو سو سال قبل وہ علم کلام منطق کی بنیاد پر تھا آج کا علم کلام سائنس کی بنیاد پر ہوگا اور اسی کی بڑی سنجیدہ کوشش ہے جو علامہ اقبال نے اپنے ان خطبات میں کی ہے اور اس میں ریاضی اور سائیکالوجی علم نفس علم نفسیات اور یہ ریاضی اسی سے انہوں نے مدد لی ہے اس کے حوالے سے میں نے چاہا کہ یہ بات دہر پیور ڈیوریوشن جسے کہا جاتا ہے ایبسولیوٹ ٹائم اسی لیے جب سورت الدہر میں آیا تو ایک خاص وقت دہر میں سے معین کرنا پڑا کیا انسان پر گزرا ہے اس دہر میں سے ایک وقت ایک موقع ایک لمحہ جبکہ نہیں تھا وہ کوئی قابل ذکر شئے تو غور کیجئے میں نے دیکھا اور میں خیران رہ گیا ہوں کہ قرآن مجید میں لفظ زمان کہیں نہیں آیا عربی زمان کا لفظ ہے زمان عزمنا کہیں نہیں آیا وقت کا لفظ آیا ہے لیکن یہ کہ وہ وقت بھی اس احتمام کے ساتھ نہیں کہ ایک پوری سورت سورت الدہر ایک پوری سورت سورت العاصر جس شان کے ساتھ یہ دو الفاظ آئے الدہر العاصر اس شان کے ساتھ زمانے کا لفظ تو خرقران میں ہی نہیں وقت کا لفظ بھی اس اہمیت کے ساتھ اس احتمام کے ساتھ اس شان کے ساتھ نہیں آئے معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں الفاظ کی کوئی بڑی گہری جو ہے ان کے مابین نسبت ہے اور یہیں وہ چیز بھی نوٹ کر دی جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی جس کے طرف اشارہ کیا تھا یہ پانچ نہیں بلکہ چھے سورتیں بنتی ہیں اس آخری گروپ میں کہ جن میں انسان کسی نہ کسی اعتبار سے لفظ انسان آیا ہے مرکزی مضمون کے پہلے سے سورت الدہر کا دوسرا نام سورت الانسان ہے سورت الانسان سورت الدہر میں نے دو دو جوڑے پچھلی مرتبہ گنوا دیئے تھے سورہ انفتار یا ایوہ الانسان ما غرق بربکالکریم سورہ انشقا یا ایوہ الانسان انکا قادحن الاربکا کدھن فبلاقی یہاں یا ایوہ الانسان کے حوالے سے دو بڑی عظیم حقیقتیں جو ہے ان دو سورتوں میں آئے اور لَقَدْ خَلَقْنَ الانسان کے اعتبار سے بھی دو سورتیں لَقَدْ خَلَقْنَ الانسان فی قَبَد لاُقْسِمُ بِهَادَ الْبَلَد وَعَنْ تَحِلُّم بِهَادَ الْبَلَد وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ تین آیات اور اس کے بعد مقسم علیہ لَقَدْ خَلَقْنَ الانسان فی قَبَد اس طرح سورت تین میں چار صورتیں یہ ان دو صورتوں میں جو بہت ہی قریبی مشابت پیدا ہوئی وہ لفظ دہر اور لفظ عصر سے بہرحال یہ جو آئنسٹائن کا عیرہ ہے فیزکس کا ایک بلکل نیا دور ہے اس سے پہلے کے دور کو نیوٹونین عیرہ کہا جاتا ہے سرسید مرہوم اس نیوٹونین عیرہ میں تھے اس وقت فیزکس کے کچھ مقدمات تھے جنہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو بلکل قطعی ہیں یقینی ہیں میٹر اور انرجی دو علیدہ چیزیں تھیں میٹر وقت انڈسپریکٹیبل وہ تمام چیزیں میٹیریالزم جو ہے وہ در حقیقت سارا نیوٹونین سرس کے اوپر بیسٹ ہے ورنہ آئنسٹائن کا عیرہ جو ہے اس میں تو میٹر کا وجود ہی نہیں رہا میٹر تو کوئی شئے ہے ہی نہیں انرجی ہی انرجی ہے اسی کے یہ پارٹیکلز ہیں انرجی کے پارٹیکلز ہیں انہی کے خاص شیپ ایرنجمنٹ اس سے مختلف یہ ایٹمز وجود میں آئے ہیں اور انہی سے پھر یہ مولیٹ چول دور اس سے آگے یہ سارا معاملہ جو ہے تو ہے ہی صرف انرجی میٹر تو کسی شئے کا نا بھی نہیں وہ اس دور میں بھی اسی انداز کی باتیں کر رہے ہیں جیسے کبھی سرسید احمد خان نے کی تھی ان کی مجبوری تھی معذوری تھی وہ اس دور سے متعلق تھے جبکہ ابھی جو سائنس جو ہے وہ نیوٹونین ایرہ میں تھی اور وہاں پہ وہ چیزیں بڑی قطعی اور یقینی اور حکمی اور اب تو سائنس جو ہے میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ سائنس کا وہ تصوف زیادہ بن گئی ہے وہ تو اس طریقے سے تحلیل ہو گئے یا میٹر میٹر کا تو کوئی وجود ہی نہیں تو میٹریل لزم کسی کا نام ہے وہ تو صرف انرجی انرجی اور کچھ بھی نہیں اور انرجی کی بھی چار جو ہیں بنیادی قسمیں معین ہوئی تھی اب کم ہوتی جا رہی ہیں ہوتے ہوتے تین ہوئی تین میں پھر ایک اور کی کمی ہوئی ہے اور یہ جو نوبل پرائیس ملا تھا جن میں وہ عبدالسلام جو قادیانی ہے وہ بھی ان کو آدھا شیئر ملا تھا وہ یہی ہے کہ ابھی سائنس ادھر جا رہی ہے کہ بنیادی جو فارمز ہے انرجی کی وہ بھی متعدد نہیں ہے توحید کی طرح جا رہی ہے کم ہوتے ہوتے وہ ایک ہی وحدت رہ جائے گی چاہے اسے دنیا کبھی کہتی تھی کہ مادہ ہے اصل اس کائنات کی حقیقت میں تو انرجی ہے اور انرجی بھی ایک ہی کوئی انرجی ہے جس کی مختلف فارم میں وہ گریوٹی ہو وہ بیگنیٹک ہو وہ اور مختلف شکل کے جو انرجیز ہیں ان کی بھی اب جو ہے تعدد ان کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے بارحال اتنی باتیں تو مجھے ارز کرنی تھی نفذ عصر کے حوالے سے اور میں نے یہ فورس دائمنشن جو ہے اس کے حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ سمجھاؤں کہ اللہ تعالی کی ذات کا اس کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے علیدہ بھی ہے اور ہر آن ہر شئے ہر ذرے کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق جو ہے بلکل جس طریقے سے اس انچائی کا تعلق اس سرفس کے ہر ہر نکتے کے ساتھ ہے اور جس طریقے سے کہ ٹائم جو ہے اس کا تعلق جو ہے اس پوری سپیس کے اندر جو بھی نکتہ آئے گا اس کے ساتھ وقت جو ہے ایک فورٹ دائمنشن کی حیثیت سے ہے اگر اس کو مانتا ہے انسان اپنی جو ریاضی کی جو ایکویشنز ہیں ان کا حساب کتاب جو جو جوڑتا ہے تو چاہے ذہن اس قابل نہیں ہے کہ تصور کر سکے لیکن مانتا ہے تو اسی طریقے سے ذات باری تعالی کو ماننا اور یہ ماننا وہ تو کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جہاں اللہ موجود نہ ہو ساتھ اس کے موجود نہ ہو البتہ وہ ذرے کا عین نہیں ہے کائنات ایک علیدہ شئے ہے اس کا اپنا تشخص ہے اور اللہ تعالی کی ذات علیدہ ہے جیسے اونچائی ایک علیدہ ڈائمنشن ہے اور اس سرفس کے نکتے سے اگرچہ ہر نکتے کے ساتھ وہ موجود ہے لیکن یہ کہ وہ اس کا جز نہیں ہے وہ اس کا عین نہیں ہے واللہ عالم آگے چلیے ان الانسان لفی خسر میں یہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ اس میں انذار کیا کتنا زور ہے ایک تو یہ کہ جملہ اسمیہ زیادہ تعقید کا حامل ہوتا ہے ایک یونیورسل ٹروتھ جبکہ جملہ فیلیہ جو ہے اس میں زمانہ اور فیلے مزارے ہو تو پھر اس کے اندر تو کئی طرح کے احتمالات موجود ہوتے ہیں ماضی میں قطعیت ہوتی ہے لیکن مزارے میں تو قطعیت نہیں ہوتی لیکن یہ کہ جملہ اسمیہ وہ یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت سے ہوتا ہے اِنَّا حرفِ تعقید الانسان اس میں الیفلام آگیا الام جنس تمام انسان لفی خسر لام پھر تعقید کے لیے خسرن نکرا یہ تفقیب کے لیے بہت بڑی ہلاکت میں ہے بہت بڑے خسارے میں اور ہر انسان تمام انسان خسارے میں استثناء ہے وہ جو چار شرطیں پوری کریں اس میں میں نے جو ایک علمان قائم کیا تھا اپنے اس کتابچے میں میں اس کے حوالے سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں دانتے نے دیوائن کومیڈی کے نام سے وہ مشہور اس کی نظم جو ہے جو عدبیاتِ عالیہ میں بڑا ہوچا مقام بکتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک استلاحہ میں نے وضع کی ہیومن ٹریجڈی دیوائن کومیڈی ہیومن ٹریجڈی انسان کا علمیہ اور دیکھیں آپ نوٹ کر لیجئے جو صورتیں میں نے ابھی گنمائی ہیں ان سب کے ساتھ اس کا ایک رفت قائم ہوتا چلا جائے گا انسان کا علمیہ جو ہے وہ کیا ہے اس کا ایک حصہ تو یہ ہے جس کو کہ کبھی گوتم بودھ نے کہا تھا سروم دکھم دکھ ہی دکھ ہے ہر جگہ دکھ ہے تکلیف ہے پین سفرنگ کرب خزن ہر ایک کا مقدر ہے تکلیف جس کو کہا ہے غالب نے کہ قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اور موجودہ جو ایک بڑا ہی ہر دل عزیز فلسفہ ہے ایکزسٹانشلزم وجودیت تو کربِ وجود یہ ایکزسٹنس جو ہے یہ خود انسان کے لیے وجیبِ کرب ہے اس کا ایک احساس ہوتا ہے انسان اور جو جتنا ذہین انسان ہوگا جتنا حساس ہوگا اتنا ہی اس میں کرب زیادہ ہوگا جو ہیوانیت سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ بے فکرہ ہوگا اور لاؤبالیانہ مزاج ہوگا اور جو جتنا کچھ انسانیت کے قریب تر ہوتا جائے گا اس میں فکر مندی اور تشویش اور حزن اور کرب اور یہ فکر یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی چلی جائیں اس کے لیے میں نے مثال دیئے کہ جیسے ہیوان ہیں لدو ہونٹ بار برداری کے جانور کولو کا بیل آپ تصور کیجئے نوع انسانی کی عظیم اکثریت کمر توڑ دینے والی مشقت کرتی ہے تو دو وقت کی روٹی بہ مشکل ملتی ہے وہ کسان جو کام کر رہا ہے آپ کے آبادی کی عظیم اکثریت جس طریقے سے کہ مئی جون کے مہینوں کے اندر وہ کڑکتی ہوئی گرمی جو ہے اور وہ فصل جب کارتا ہے تو جس طریقے سے گرمی کے بھبکے نکل رہے ہوتے ہیں اس میں سے کھر رہا ہے کام کس لیے یہ مشقت یہ محنت وہ مزدور بیچارہ جو ایٹیں اٹھا اٹھا کے جا رہا ہے اوپر کتنی سیڑھیاں چڑھ کر جو ہے اوپر ہیٹیں پہنچا رہا ہے کوئی کسی لے کر لگا ہوا ہے کھدائی کر رہا ہے یہ سارا کیا ہے گویا کہ انسان کا یہ کرب اور یہ کہ اس سے کوئی انسان جی مستثنہ نہیں ہے کسی کے لیے ذرا ذہنی کرب زیادہ ہے تفکرات زیادہ ہیں جسمانی طور پر آفیت ہے ائر کنڈیشن کمرہ ملا ہوا ہے کار بڑی لمبی سی ہے لیکن یہ کہ وہ اس کے آساب پر جو بوجھ رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹرینکولائزرز کی ضرورت انہی کو ہوتی ہے یہ مزدور جو کام کرتا ہے وہ ایسا پاؤں پھیلا کر سوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبرات جو ہے وہ ختم ہوئی ہے اور یہ لوگ جو ہیں انہیں چاہیے ہپلوٹیکس سیڈیٹیوز ٹرینکولائزرز اس کے بغیر نیندیہ تو یہ انسان کا جو علمیہ ہے اس کی یہ پہلی منزل ہے ہیوانات کے ساتھ مسترک لیکن ہیوانات کے علاوہ ایک شہ ہے اس میں ہیوان کے اندر وہ احساس نہیں ہے جو انسان میں ہے اسے اپنی اولاد کا دخ بھی جھیلنا پڑتا ہے ہیوانات کا نہیں ہے وہ چند دن کی بات ہوتی ہے ابتدا میں بچہ بہت ہی چھوٹا ہے بس وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی ماں پر یا کہیں باپ بھی اس کا کچھ بوجھ اٹھاتا ہو باکہ اس کے بعد اس نے اپنے راستہ لیا اب اس کے ساتھ کیا بیٹ رہی ہے اس کا کیا عشر ہوا ہے وہ مرہ ہے اسے کسی نے چیر پھاڑ کر کھا لیا انہیں کیا پتا ان کے لیے وہ دکھ نہیں ہے جو کہ اولاد کا دکھ انسان کو دیکھنا پڑتا ہے یہ دکھ اس کا جو ہے واقعتاً مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا اولاد کا اولاد کی اولاد کا ان کے مسائل ان کے مشکلات ان کے مسائل اور کوئی کبھی کوئی بچہ دم توڑ رہا ہے سامنے اور انسان کچھ نہیں کر سکتے گوتم بھوت کے جو مشاہدات تھے ان میں سے یہی بات تو تھی ایک بچہ دم توڑ رہا ہے والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتے قضاء ان کے سامنے سے لے کر جا رہی ہے ان کے بچے کو نہایت پیارا محبوب بچہ لے کر جا رہی ہے کچھ نہیں کر سکتے جو سورہ واقعہ میں نقشہ کھیچا گیا ہے جب آتا ہے جب یہ جان حلق میں آتی ہے گھنگرو بولتا ہے تم کھڑے ہوتے ہو تمہارا عزیز تمہارے والد تمہاری والدہ جا رہی ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے جا رہی ہے اب یہ کرب ہیوانات کو کہا ہے یہ کرب یہ رنج یہ غم اس کے لئے اب نوٹ کیجئے سورة البلد کی آیت لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْتْ ہم نے انسان کو مشقت اور محنت ہی میں پیدا کیا یہ ہر انسان کا مقدر ہے اور ان کو اگر جوڑیے آپ تو بڑا پیارا وہ مصرہ سامنے آ جائے گا کہ جن کے رتبے ہیں سواء ان کی سواء مشکل ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي عَسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو بہترین سا اگر پر بڑا کیا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْتْ اب یہ جن کے رتبے ہیں سواء ان کی سواء مشکل ہے تو کرب اور مشقت اور دکھ اور سروم دکھم ہر شئے جو ہے وہ کرب کا شکار ہے ہر چیز کے اندر دکھ ہے حزن ہی حزن ہے رنج ہی رنج ہے غم ہی غم ہے لیکن اصل میں جو یہ ہیومن ٹریجرڈی کا جو کلائمکس ہے نقطہ روج وہ بالکل ایک دوسرا ہے اٹھا لیا وہ بیل ساری عمر کولو چلاتا رہا یا رہڑ چلاتا رہا جو بھی ہوا شام کو کچھ نہ کچھ چارہ ڈال دیا اس کے مالک نے اس دکھا لیا ادھر مرا ادھر ختم ہوئی مشقت لیکن یہاں اصل مشقت مرنے کے بار شروع ہوگی اے انسان تجھے یہ مشقت پر مشقت چھیلتے ہوئے اپنے رب کی طرف تم بڑھ رہے ہو اور اس گریف کے بعد اگلی منزل آئے گی اِنَّكَ كَادِهُنِ لَا رَبِّكَ كَدْحَنْ فَمُلَاقِيزِ خدور میں کھڑا ہونا وہ جب اگلی تین صورتوں کو یاد کر لیجئے یوم اِذِن يَسْتُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِي رَوْا اَعْمَالَكُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْطَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْطَالَ ذَرَّةٍ شَرْتًا لِرَحْ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِ ذِلَّ خَبِيرٌ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِ ذِنْ عَلِ النَّعِيمِ حساب لیا جائے گا تم سے نعمتوں کا جواب دہی کرنی پڑے گی کیا کھایا لَنْ تَذُولَا قَدْمَ بْلِ آدَمْ حَتَّى يُسْعَلَا عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا اَخْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا اَبْلَاهُ وَعَمْ مَالِهِ مِنْ اَنَكْ تَصَبَهُ وَمِمَّا فِي مَا انْفَقَهُ وَعَمْ مَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَا پانچ باتوں کا حساب دو پورا ایک ایک لمحے کا حساب دو عمر کہاں گوائی جوانی کہاں گلائی مال کہاں سے کمائیا تھا حلال سے کے حرام سے خرچ کہاں کیا تھا عللوں طللوں میں گلچھروں میں عیاشی میں یا ادائے حقوق میں خیر کے لئے بھلائی کے لئے اللہ کے دین کے لئے اور جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا لا حساب دو حساب قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہیں لیا جائے یہ ہے اصل جو کلائمیکس ہے ہیومن ٹریجڈی کا نقطہ عروج یا ایوہ الانسان انکا قادحن لاربکا قدھن فملاقی اس لئے کہ پھر جو انجام ہونا وہ تو وہی ہے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ وہ مستثنہ ہے کچھ لوگ ہوں گے عظیم اکثریت نوع انسانی کی جو ہے وہ تو در حقیقت وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ وَمَا عَذْرَاكَ مَاہِيَةِ نَارُ حَامِيَةِ یہ ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر یہ ہے وہ نوع انسانی کا علمیہ اور اس کے تین مراحل نوٹ کر لیجئے غالب کا شعر کیونکہ پہلے میں نے سنایا دوسرا جو آخری مرحلہ ہے ہیومن ٹریجڈی کا نقطہ ہے اس کے لئے بھی بڑا پیارا شعر ہے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یعنی یہ کہ حیوان کی جو بھی ہے مشقت وہ موت پر ختم ہوئے اب کوئی جواب نہیں کوئی حساب کتاب نہیں جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جی کیف کے عالم میں ایک جذب کے کیفیت میں کاش کہ میں گھاس کا تنکہ ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے آگ میں ڈال کر ختم ہو جاتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں کاش کہ میں درختوں پر چہ چاہتی ہوئے چڑیا ہوتا جس کا کوئی محاسبہ نہیں اور جس پر کہ حضرت عمر جو اپنے آخری وقت میں بھی کانپ رہے ہیں یہ خدا کی قسم جب بیٹے نے کہا اب بھجانا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں زانو پر سر رکھ لیا حضرت عمر کا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کاننی نیچے ڈال ارز کیا کہ اب بھجانا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں تو کہتے ہیں خدا کی قسم اگر برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں تو بہت بڑی کامیابی ہوگی یہ احساس ہے مرائے کاش کے مادر نہ زادے انسان پکارے گا اس دن کاش کے میری ماں نے مجھے جنہ نہ ہوتا آج کے دن کا محاسبہ مجھے فیس نہ کرنا ہوتا جیسے کہ آیا ہے انسان کہے گا یا لیتنی کنتو ترابا کاش کے میں مٹی ہوتا یہ شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا کاش کے میں مٹی ہوتا بس فرق یہ ہے یہ آج ہمارا احساس ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا وہاں وہاں تو سب کی آنکھیں کھولی جائیں گی یومہ دین یتذکر الانسان واننا لہو ذکرہ اس دن تو ہر ایک نصیت حاصل کر لے گا آنکھیں سب کی کھول جائیں گی فبسرو کل یومہ حدید سب کی نگاہیں بڑی تیز ہو جائیں گی حقائط سارے ملکشف ہو جائیں گے لیکن اس روز میں یہ چیزوں کا فائدہ کیا ہے اب ان دونوں کے درمیان تعلق کو جوڑیے وہ کیا ہے آسر کی قسم ان الانسان لفی خسر پر کہ جیسے کہ انسان کی زندگی کو تشبیح دی گئی کہ جیسے برف پگھل رہا ہو تو برف کا تاجر جو ہے اس کو تو گویا کہ کہا جائے گا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو یہ وقت جا رہا ہے برف پگھل جائے گا تمہارا راس المال ختم ہو جائے گا ہوش میں آؤ جلدی کرو معاملات کو اور اس کو بیج کر پیسے کھرے کر اسی طرح غافل تجھے گھڑی آ لیا دیتا ہے منادی گردونِ گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی تھوش میں آؤ اور اس شیر کے حوالے سے یہ میں نے کوٹ کیا ہے اس میں اپنی کتاب چھے میں اس کا خاص تعلق جو ہے جو پہلی صورت ہے الہاق و متقاصر سے جڑتا ہے غافل کیے رکھا تمہیں بہتاد کی طلب نے حتیٰ زور تم المقابر غافل تجھے گھڑی آ لیا دیتا ہے منادی یہ گزرتا ہوا وقت بائی دی ٹوکن آگ دی فلیٹنگ ٹائم یہ زبانہ جو ہے پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہوش میں آؤ جلدی کرو اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَا بِنَ الْحَقُ کہاں تاخیر اور تعویق میں وقت گزارے جا رہے ہیں ہوش میں آؤ وقت کی قدر کرو اس اعتبار سے بلکہ شاید بعد میں میں بھول جاؤں یہ جس نظم کو میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں سام آف لائف آج میں نے سوچا تو اس کے آخری دو سٹینزہ جو ہیں چونکہ میٹرک کے دمانے میں پڑھی تھی اور پھر ایک خاص موقع پر مجھے وہ بعد میں یاد آئی ہے مولانا مودودی کے انتقال پر جبکہ میں امریکہ میں تھا شکاگو میں مجھے اطلاع میری بفلو میں ان کا انتقال ہوا تھا تو میں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے یہ نظم مجھے یاد آئی بار آج میں نے لکھا بھی ایک مضمون کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے لیکن اس کے دو سٹینزہ آخری جو ہیں وہ سورت تین کے مضامین جو ہیں ان سے بڑی گہری مشابہ سورت العاصر کے ساتھ تو یہ سٹینزہ Art is long and time is fleeting And our hearts no stout and brave Still like muffled drums are beating Funeral marches to the grave لیکن دو آخری سٹینزہ جو ہیں جو میں نے ارز کیا ہے وَتِينِ وَالزَّیتُونِ وَتُورِ سِنِينِ اس میں اشارہ کدھر ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام یہی مضمون Lives of great men all remind us We can make our lives sublime And departing leave behind us Footprints on these sands of time Footprints that perhaps another Sailing over life's solemn man A shipwrecked and forlorn brother Seeing may take heart again یہ عظیم شخصیتیں جو ہیں اس کے سامنے انگریز شاعر کے سامنے کون سی شخصیات ہوں گی مجھے نہیں پتا لیکن صورت التین نے بھی اشخاص ہی کو پیش کیا حضرت نوح حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شخصیتیں ہمیں ایک سبق دیتے ہیں وہ بھی انسان تھے گلے سرسبق تھے نوع انسانی کے عالم بشریت ہی سے تعلق تھا کتنی بلندیوں تک پہنچے ہیں تو ان سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے لقد خلقنا الانسانا فی قبد قرآن مجید نے اس سے قسم کھا کر کس چیز پر قسم کھائی ہے ہم نے انسان کو بہت بلند مقام پر پیدا کیا بہت آلہ سرشتہش کی اگرچہ باقی بات اصل یہی ہے کہ پھر گرا ہے تو نیچوں سے نیچے گیا سب سے نیچے گیا لیکن وہاں بھی یہی ہے کہ یہ عظیم انسان جو ہے ان کی شخصیتیں ہمیں ایک سبق دیتی ہیں ہم بھی اپنی زندگیوں کو بلند کر سکتے ہیں ویکن میک آور لائف سب لائیں اور ہم بھی جاتے ہوئے اس دنیا سے and departing leave behind us foot prints on the sands of time اس قدر پیارا لفظ ہے ہم جاتے ہوئے ریت کے وقت کے اس ریت پر کچھ اپنے نشان قدم نقش پاتھ چھوڑ سکتے ہیں اور نقشہ یہ کھینچا گیا کہ جیسے سمندر میں طوفان آ جائے کوئی جہاز ٹوٹ جائے ship record اور وہ کہیں کوئی تختے کے ساتھ لگا ہوا کوئی آدمی جزیرے میں پہنچ جائے سنسان بیابان جزیرہ ہے کوئی انسان نہیں وہاں اگر کسی انسان کے قدم نظر آ جائے تو اس کی جان میں جانا جائے گی انسان ہیں اس جزیرے پر اور وہ اس نقش پاپ پر چلتا جائے گا کہ کہیں نہ کہیں آبادی میں پہنچ جاؤں گا کوئی کٹیاں مل جائے گی کہیں نہ کوئی کوئی انسان ہوگا تو جیسے اس انسان کی وہ جو حمت جو ٹوٹی جا رہی تھی مایوسی اس میں اس وقت ایک حمت پیدا ہو جائے گی کہ اسے وہاں پر کوئی نقش قدم انسان کے نظر آ گئے اسی طریقے سے عظیم شخصیتیں جو ہیں ان سے ہمیں سبق ملتا ہے انہوں نے وقت کے ریت پر ریکزارے وقت پر اپنے نقوش پائے سے سبت کر دیئے ہیں کہ ان سے ہمیں بھی حمت بن سکتی ہے کہ جب وہ یہاں تک پہنچے تیرے دیوانے یہاں آئے یہاں تک پہنچے بڑا پیارا شعر غالبن عرشی بھپالی کا سرخیے خار مغیلہ یہ خبر دیتی ہے تیرے دیوانے یہاں آئے یہاں تک پہنچے جہاں جہاں یہ نقش پائے ہیں اور خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ چاہے پاؤں میں چھارے پڑ گئے تھے اور کانٹوں سے چاہے پاؤں جو ہے زخمی ہو گیا تھا سرخیے خار مغیلہ یہ پتہ دیتی ہے تیرے دیوانے یہاں آئے یہاں تک پہنچے تو یہ جو ہے انسان نے جہاں تک رسائی حاصل کی ہے عظیم شخصیات جو ہے ان سے انسان یہ سبق حاصل کرتا ہے یہی مضمون وَالتینِ وَالزَّیتون وَتُورِ سِنِين وَحَاظَ الْبَلَدِ الْأَمِين لَقَدْ خَلَقْ لَلْإِنسَانَ فِي عَاصَرِ تَقْوِیم بہرحال اس سورہ مبارکہ کی طرف آئیے تو اَسْرَ اور اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ کے مابین تعلق کیا ہے دیکھئے یہ وقت کی چادر جو میرے سامنے تصور آتا وہ بیان کر رہا ہوں یہ ایک چادر تنی ہوئی ہے ازل سے عبد تک یہی وقت ہے جو چشمدید گواہ ہے قوموں کے ارود اور زوال کا چشمدید اس زمانے گزرتے ہوئے زمانے نے قوم نوح کو ڈوبتے ہوئے اور حلاق ہوتے ہوئے غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہی زمانہ ہے جس نے قوم خود کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا یہ تو چشمدید گواہ ہے یہ چادر تو ازل سے عبد تک تنی ہوئی ہے یہ دیکھتا رہا ہے مین اگریم و می رویم جیسے کہ وہ ستاروں کے بارے میں کہیں علامہ اقبالی نے کسی نظم میں کہا ہے ہم دیکھ رہے چل رہے دیکھ رہے نوح انسانی کو کیا ہو رہا ہے زمین پر مین اگریم و می رویم ساتھ ہی چھرک بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے کہ کیا ہو رہا ہے تو آدم کی پوری سربزشت اقوام کا اروج و زوان عذاب الہی قوموں کا ہلاک و برباد ہو جانا تہذیبوں کا اُبھرنا اور پھر گر جانا رائز این ڈیکلائن اف رومن امپار یہ ساری چیزیں جو ہیں زمانہ چشم دید گواہ ہے اور یہ گواہ ہے اس پر کہ تمام انسان خسارے میں ہے کیوں کہ آخر کار وہ جو آخرت ہے وہ بھی تو اسی زمانے کا ایک حصہ ہے اسی میں آئے گی جیسے کہ فرمایا گیا ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے تو معلوم ہوا کہ وہ جب تک یہ یہ کون و مقام کا سلسلہ قائم ہے یہ زمان جو اس کی ایک فورس دائمنشن ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہے چنانچہ آخرت میں جو ہونا ہے جنت اور دوزخ کا جو حشر ہونا ہے اور اگر اس وقت بھی وہ کوئی مثالی جنت کہیں ہے اور مثالی آخرت اور دوزخ بھی کہیں ہیں اور ہے اس لیے کہ حضور کو مشاہدہ کرایا گیا کونسی جنت کونسی دوزخ کون آگ میں جل رہے تھے کن کو عذاب دیا جا رہا تھا ظاہر بات ہے یہ عالم مثال کا مسئلہ ہے ابھی نوع انسانی کو تو جانا ہے اس سارے براہل میں سے گزرنا ہے یہ عالم مثال میں جو جنت اور دوزخ ہے جس کا مشاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا یہ زمانہ اس کا بھی چشمدید گواہ ہے یہ زمانہ گواہ ہے یعنی زمانے کی قسم اور قسم کا اصل فائدہ یہ بارہ بیان کر چکا ہوں گواہی ہے زمانہ گواہ ہے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچی ہے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے یا میں وعدہ کرتا ہوں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اللہ شہید بیننا و بینکم اللہ گواہ ہے امارے اور تمہارے ماں بین یہ قسم کا مفاد ہے اب ہے آخری جو آیت ہے جو اصل ہمارے لئے اصل میں استثناء عملی اعتبار سے یہ دونوں آیتیں ان کی حیثیت علمی اعتبار سے چونکانے کے لئے بہت موسیق تذکر کا وہ پہلو انذار والا پہلو وہ بہت نمائن لیکن اب ہمارے لئے سہارا امید کا وہ تو یہ تیسری آیت ہے کوئی بچاؤ کی شکل ہے اس خسران عمومی سے استثناء کوئی ہے کہیں کوئی راستہ ہے جس سے کہ اس عبدی تباہی اور بربادی سے بچا جا سکے ہاں ہے اب اس کے زمن میں بھی چند چیزیں جو ہیں وہ تو پچھلی مرتبہ تذکر کے لیول پر تمہیں ارز کر چکا ہوں آج جو چند باتیں ارز کرنی ہیں انہیں نوٹ کر لیجئے در حقیقت یہ چیزیں چار ہیں ہی نہیں ایک ہی شئے ہے جس کے مزمرات کھول کر دکھا دیئے گئے جیسے عام کی گھٹلی اس میں پورا عام کا درخت ہے آپ نے زمین میں گاڑی وہ گھٹلی پھٹے گی دو پتے نکلیں گے شروع گا یہی پتے ہوتے ہوتے اس میں تنہ نمودار ہوگا یہ بڑھے گا اسی میں شاخیں آئیں گی پھر پتے آ جائیں گے اور پھر پھل لگے گا یہ سب کچھ اس گھٹلی کے اندر موجود ہے لیکن یہ کہ اسی میں سے ظاہر ہوا ہے باہر سے تو پانی گیا ہے اور کچھ غزاباد میں جاتی رہی ہے چھے اصل جو ہے وہ تو عام کا درخت عام کی گھٹلی میں تھا اس اعتبار سے یہ ایمان عمل سالے تواصب لغ تواصب سبر ایک ہی شئے یہی وجہ ہے کہ قرآن کہیں انہیں صرف ایک لفظ کے حوالے سے بیان کرتا اور ہمارے منتخب نساب میں حصہ اول ہی میں جامع اسباق میں چوتھا سبق وہ ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اتنے مقاماتِ بلند یہ تو مقامِ ولایت ہے نا اَلَا اِنَّا عُلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَافٌ عَلَيْهِمُ وَلَا اُمْ يَعْزَنُونَ یہ تو شان ان کی ہے اس مرتبہِ ولایت پر فائز ہونے کی شرط کیا ہے اِنَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا محض ایمان لیکن ایمان پر استقامت جمع جانا ایمان میں سے بھی کسی اور ایمان کا تذکرہ نہیں کیا صرف اللہ پر ایمان اس کی ربوبیت پر ایمان اعتماد دل کا ٹھک جانا میرا رب وہ ہے یہ ایک شرط پوری ہو جائے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَاقُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں معلوم ہوا محض ایمان پر بھی ہے لیکن عام طور پر قرآن مجید ایمان کے ساتھ عملِ صالح کو ضرور ذکر کرتا ہے تاکہ مغالطے میں لوگ مبتلا نہ ہو جائیں محض ایمان کو نہ سمجھ لیں کہ وہ ذریعہ نجات بن جائے گا حالانکہ بحث ایمان اگر حقیقی ہے تو عمل اس کا جز ہے اس گھٹلی میں سب کچھ موجود ہے لیکن یہ ہے کہ انسان چونکہ آفیت پسند ہے بہانہ بنانا چاہتا ہے گریز کی راہ تلاش کرتا ہے ذمہ داری سے فرار چاہتا ہے لہٰذا وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکالتا ہے قرآن نے صد باب کیا ہے لا یاتیہ الباطل یہ باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا قرآن پر نہ سامنے سے نہ پیچھے سے یہی وجہ ہر جگہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ آمد صالح اور یہ صورت کی سہتبار سے انذار اور کپ کپی تاریخ کرنے والی اس لیے ہو گئی کہ وہ عمل صالح میں ایک ہے انسان کا انفرادی عمل ہے انفرادی نیکیاں عبادات ہے زہد ہے دعات گزاری ہے سب کچھ ہے لیکن اس کا جو مشکل مرحلہ ہے حق کا اعلان حق کی تبلیغ اور پھر اس پر جو تکلیف آئے اس کو جھیلنا اور اس کی بھی تلقین کرنا کہ جھیلو مرداشت کرو ظاہر بات ہے کہ وہی جو تلقین کرے گا جو خود مرداشت کر رہا ہو ورنہ کوئی شخص نہیں کہے گا کہ تم صبر کرو اگر وہ خود صبر نہیں کر رہا ہو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں ایک ہی ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت اس کے مضبعات کو کھول دیا گیا ہے یہ چاروں لازموں ملزوم ہیں بلکہ یوں کہ یہ ایک ہی سراب مستقیم ہے جس کے یہ چار سٹیشنز ہیں چار مقامات ہیں ایک ہی سوا سبیل لیکن اس پر یہ سٹیشن آئیں گے لا محالہ ایمان حقیقی ہے عمل سالے لازم انتہا ہوگا عمل سالے محصراب نہیں ہے دھوکہ نہیں ہے واقعی ہے حقیقی ہے اس سے تواصب الحق اور تواصب صبر کی شاقر لازم انتہا ہوگی ہو نہیں سکتا کہ ایمان حقیقی ہو اور عمل سالے اس کے نتیجے کے طور پر وجود میں نہ آئے عمل سالے واقعی ہو حقیقی ہو اور کہیں رک جائے اپنی ذات تک اپنی ذات تک کبھی نہیں رکے گا آگے بڑھے گا یہی تواصی ہے اس اعتبار سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں خاص طور پر ایک مسئلہ جو ایک تو سادہ سی مثال سے میں سمجھایا کرتا ہوں ان چاروں چیزوں کا ایک ہونا دیکھئے اس کو دینی استلاحات سے ذرا علیدہ ہو کر سوچئے کس کوئی بھی معاملہ ہے کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آگیا ہے صحیح روش کیا ہوگی سب سے پہلے آپ اپنی انتہائی کوشش کریں کہ معاملے کی حقیقت اور اس کی تہہ تک پہنچیں یہ جھگڑا ہے کوئی مقدمہ ہے آپ نے ایسے سسری طور پر فیصلہ کر دیا تو آپ نے بددیانتی کی ہے آپ نے خیانت کی ہے المشتشار و موتمنون جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی امین بنایا گیا جس سے حکم بنایا گیا ہو وہ تو گویا کہ بہت بڑی ذمہ داری پر آ گیا ہے لہذا انتہائی جدو جہود کر کے اصل حقیقت تک پہنچیں پھر جو حقیقت سامنے آئے اسے قبول کرے چاہے کتنی ہی کڑوی ہو وَلَوْ عَلَىٰ وَالِدَيْنِ وَلَا قْرَبِينَ وَلَوْ عَلَىٰ عَلَىٰ وَالِدَيْنِ وَلَا قْرَبِينَ چاہے وہ بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو لیکن مانو اسے حقیقت سامنے آئے اور کسی مسلحت سے روح موڑ لیا معلوم ہے فیل ہو گئے اب کردار نام کی کوئی شہ نہیں ہے آپ کے پاس you have failed utterly failed فتنے میں گر چکے پڑ چکے ختم ہو گئے یہ پہلے قلم پر فیل ہو گئے حق سامنے آیا اور کسی مسلحت یا کسی اور کسی خوف کی وجہ سے آپ نے اسے قبول نہیں کیا یہاں ناکام لہٰذا پہلے یہ کہ حق کی تلاش پھر اسے قبول کرنا یہ اس کا منطقی سلیم الفطرت انسان کے لیے صیرت و کردار کا لازمی تقاہ دا تیسرا آپ اس کا اعلان کرو چاہے گردن کٹتی ہو اعلان کرنے پر یہ آپ کے کردار کے ثموت ہوگا اگر آپ خوف کی وجہ سے دب کر رہ گئے بیٹھ گئے معلوم ہوا کہ پھر وہ کردار یہ پھر وہ ہیومن کیریکٹر نہیں ہے کیریکٹر لیس انسان اس کی ریڑ کی ہڈی نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے حق نہ کہہ سکے حق کا اعلان نہ کر سکے اور پھر جو آئے پرداشت کرو جھیلو یہ بلکل ایک منطقی بات اگر نہیں جھیل آ جواب دے گئے معلوم ہوا ساری جو منزل تہہ کی تھی آپ نے وہ بھی زیرو ہو گئی اس کو میں اس لیے بیان کر دینا چاہتا ہوں وقت کم ہے قرآن کہتا ہے کہ قتال سے جس نے پیٹ موڑ لی دو استثناء کیے گئے ہیں متحردفن لقتالن والمتحیدن یہ اگر دو شکلیں کے سوا جان بچانے کے لیے بھاگا ہے جو شخص اس کے سارے عمال حفت ہو گئے حتم ہو گئے اس کا ایمان گیا اس کے عمال حصالے گئے اس کے ساری اب تک کی نمازیں گئیں اس کے ساری نیکیہ حفت ہو گئے اس لیے کہ یہی تو ٹیسٹ تھا آخری تمہارے کردار کا تو اصل جو ہے ثبوت یہاں ملنا تھا ثابت قدم لاتے ہو کے نہیں جھیلتے ہو کے نہیں برداشت کرتے ہو کے نہیں چاروں چیزیں اس طرح منطقی ہیں اس طرح لازم و منظوم اتنی ایک دوسرے میں پیوست کہ کسی طرح سے بھی اقل سلیم جو ہے ان کو علیدہ علیدہ نہیں کر سکتی ہاں آپ وہ ہندی کی چندی نکالیے منطقی بیسے کیجئے اور کہیں کی جو ہے بال کی کھال اتار کر جو ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تو وہ باندھو سلی اب میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر اس اعتبار سے کہ ایمان اور عمل کے درمیان ربط و تعلق جو میں نے جو محاضرات قرآنی اس سال حقیقت ایمان کے موضوع پر ہوئے تھے ان میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں وہ تو چونکہ شاید پانچ لیکچرز تھے میرے لیکن یہاں میں صرف اس میں سے جو تیسرا لیکچر تھا درمیانی اس کی چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ ایمان اور عمل ہی کی بات ہے اصل تواصی بھی ایک عمل ہے عمر بالمعروض نہیں المنکر عمل ہی ہے نا حق بات کا اعلان کرنا یہ بھی عمل ہی تو ہے جھیلنا بھی تو عمل ہی ہے تو شئے حقیقت میں جب آپ وائل ڈاؤن کریں گے تو دو ہی چیزیں دیں گے ایمان اور عمل آیا یہ لازم و ملزوم ہے ان کا رشتہ جو ہے اس کی نولویت کیا ہے آیا عمل ایمان کا جز ہے ایمان میں داخل ہے یا نہیں یا یہ ایمان پر کوئی زافیشے ہے علیدہ ہے انٹیٹیز جدا ہیں یہ مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں علم کلام کے بڑے مشکل مسائل میں سے اور چونکہ اس میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین رحمہم اللہ اور دوسری طرف ایمہ سلاسہ اور محدثین کرام رحمہم اللہ ان کے موقف میں کچھ فرق ہے جو بعض اعتبالات سے تو بہت ممائیا ہے مثلا ایک طرف یزید و ینقص ایمان گھٹتا بھی یا بڑھتا بھی ہے ایک طرف لا یزید و لا ینقص نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے بظاہر بود المشرق ہے زمین و آسمان کا فرق بظاہر تزال ایمانو تصدیق و اقرار قول اور یہ کیا کہ ایمانو قول و عمل بڑا فرق ہے اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ ذرا چونکہ اس پر کچھ لوگوں نے مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نے میرے اس کتابچے پر یہ جو صورت العصر پر میں نے لکھا بڑے اعتراضات کیے ستر وقامات وہ سب کسی پر ابھی ہمارے ایک ساتھی ایک عالم دین تنظیم میں آئے تھے آئے تھو تب بھی وہ کتابچہ تو موجود تھا وہ تو سنتی ہتر سے چھپ رہا تھا لیکن پھر اسی پر اعتراضات کر کے وہ تنظیم سے علیہ دا ہو گئے اس پر ایک مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کی طرف سے بھی پورا انہوں نے پڑھا نہیں تھا کچھ لوگوں نے کچھ نشانات لگا کر ان کو دکھا دیئے اور انہوں نے بھی اس پر مجھ پر ایک تنقیلی شدرہ لکھ دیا تھا بیانات میں اور وہ ان کی زندگی کے آخری ایام تھے میرا ارادہ تھا کہ میں جا کر وضاحت کروں گا لیکن یہ کیوں کا انتقال ہوگی تو اس اعتبار سے چونکہ اس پر بہت قیل و قال ہیں تو چونکہ میں نے اس مرتبہ کے معادلات قرآنی میں اس مسئلے کو اپنی امکانی حد تک تھریش کر کے اور جتنے بھی ہمارے ہاں مذاہب ہیں مذاہب سے مراد مسلک جتنے آراء ہیں ایمان اور عمل کا باہمی تعلق آیا عمل ایمان کا جز ہے یا نہیں داخل ایمان ہے یا نہیں یہ کوئی ضافی شئے ہے یا یہ کہ ایمان میں شابل ہے اس پر جو آٹھ رائے ہیں ان کا میں نے احاطہ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اختصار کے ساتھ انہیں یہاں بھی بیان کر دوں تاکہ اس درس کے ساتھ بھی وہ چیز ہمارے ریکارڈ پر آ جائے دیکھئے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے چار گروہ ہمارے ہاں وہ ہیں جو عمل کو ایمان کا جزوے لازم سمجھتے ہیں عمل عمل صالح ایمان کا جزو چار گروہ وہ ہیں جو اسے خارج سمجھتے ہیں ایمان علیہ دش ہے عمل علیہ دش ہے اس کو میں نے ترتیب دیا ہے سمجھانے کے لیے کہ زیرو پوائنٹ درمیان میں رکھ لیجئے پھر ایک طرف لیفٹ اور ایک طرف رائٹ تو آپ نے یہ اسطلاحات سنی ہوں گی ایکسٹریم لیفٹ ایکسٹریم رائٹ اور لیفٹ تو دی سینٹر رائٹ تو دی سینٹر یہ موڈریٹ ہوں گے سب سے زیادہ موڈریٹ وہی ہوں گے جو اس درمیانی نقطہ جو ہے زیرو اسے قریب تر ہوں دہانی طرف بھی اور بائیں طرف بھی اور ایک بہت بڑا فرق و تفاوت ہو جائے گا ایکسٹریم لیفٹ اور ایکسٹریم رائٹ میں درمیان میں دو دو اور بھی ہیں تو چار ادھر چار ادھر اب درہا ادھر والوں کو نوٹ کیجئے جو عمل کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں ایکسٹریم لیفٹ پر انتہائی گمراہ فرقہ خوارج وہ اس طرح کا جز سمجھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ اگر کسی سے شادر ہو گیا مرتقب ہے گناہ کبیرہ کا تو وہ ایمان سے بھی خارج اسلام سے بھی خارج وہ مرتد ہو گیا واجب القتل ہو گیا مباہد دم ہو گیا اس کا خون بھی حلال اس کا مال بھی حلال اس کی جان بھی حلال یہ ہے ان کی گمراہی پر امت کا ایمان ہے حالانکہ چونکہ وہ اس انتہائی رائے کے حامل تھے تو نہایت نیک لوگ تھے نہایت عابد و ظاہد لوگ تھے جن کا نزدیک جن کا اتنا ان کا آرٹیکل افیت ہے کہ عمل ایمان کا جز تو ان کے عامل ہونے میں کیا شک ہوگا لیکن اس اپنی انتہا پسندی میں صحیح بات بھی جب انتہا کی طرف چلی جاتی ہے تو بہت بڑی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے گمراہ پھر ہوا اس سے درہ آئیے اب اب ہم چل رہے ہیں داہنی طرف یعنی یہ کہ یہ موڈریٹ لیفٹ ہے یہ موتزلہ ہے موتزلہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ایمان سے بھی خارج اسلام سے بھی خارج لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا لہٰذا کافر یا مرتد کے حکام کا اجراء نہیں ہوگا اس پر غنیمت ہے یعنی نظری اعتبار سے خوارج اور موتزلہ کو آپ بریکٹ کر سکتے ہیں عملی اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا اس لیے کہ جب وہ کفر میں داخل نہیں ہوا کہیں بیچ میں ہے اسے منزلت ان بین المنزلتین کہتے ہیں وہ یہ درمیان میں نو مینز لینڈ ہے کہیں نہ تو وہ اسلام اور ایمان میں ہیں نہ کفر میں درمیان میں لٹکا ہوا ہے لہٰذا کافر کے احکام کا اجراء اس پر نہیں ہو سکتا وہ مرتد نہیں قرار پاسکتا اس لیے کہ ابھی کفر میں داخل نہیں ہوا عملی اعتبار سے ان میں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا لیکن نظری اعتبار سے وہ اسے ایمان اور اسلام دونوں سے خارج سمجھتے ہیں انہی کے ساتھ ہیں اہلِ تشیع اہلِ تشیع اور موتدلہ میں تو بہت ہی قرب ہیں میں نے ان کو علیدہ بیان کیا ہے تاکہ وہ ان کے ایک علیدہ انٹیٹی رہے ورنہ بہت قرب ہیں اب اس کے بعد آئے آپ جو لیفٹ ٹو ڈی سینٹر موڈریٹ اور برکت سے قریب ترین یہ ہمارے ایمہ سلاسہ امام مالک امام شعفی امام عمد ابن حنبل اور محدثین کی پوری جماعت وہ اس کی قائل ہے کہ عمل ایمان کا جز ہے لیکن گناہِ کبیرہ سے ایمان بلکل ختم نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ حصہ اس کا باقی رہ جاتا ہے وہ اس کی نفیے کامل نہیں کرتے اور یہی مضمون جو ہے اسی طرح بڑے شد و مت کے ساتھ امام ابن تیمیہ نے ان کے کتاب ہے کتاب الائمان بڑی اہم کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے یہی موقف اختیار کیا کہ ایمان کی کوئی نہ کوئی رمق رہ جاتی ہے لیکن ہے عمل ایمان کا جز قولن وعمل الائمان قولن وعملن ویزید وینقص یہ امام بخاری کا موقف ہے اور یہ صرف امام بخاری کا نہیں تقریباً تمام محدثین کا اور چونکہ یہ ایمہ سلاسہ بھی در حقیقت اصحابِ حدیث ہیں امام مالک امام شعفی امام احمد ابن حنبل موطہ امام مالک اور مصند احمد ابن حنبل یہ تو مشہور کتاب ہے حدیث کی اس اعتبار سے یہ ایک لائم ہے اصحاب الرائے میں امام ابو حنیفہ سید الفقہ اور پھر ان کے متبعی اور یوں سمجھ یہ کہ ماتوری دیا جو کہ ان عقائد کے درجے میں ان کے معاملے میں ان کے ساتھ ہیں وہ ان کا موقف یہ ہے کہ ایمان الیدہ ہے اسلام الیدہ ہے البتہ یعنی اسلام نہیں عمل الیدہ ہے بدعملی کی صدا انسان کو ملے گی اگر اعمال کا پلڑا جو ہے برائیوں کا بھاری ہوا نیکیوں کے مقابلے میں تو چاہے ایمان ہو صدا بھگت نہیں پڑے گی البتہ صدا بھگت کر اپنے گناہوں کے مقدار کے مطابق وہ نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے گی یہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے یہ رائٹ ٹو دی سینٹر اب ہم آگئے ہیں پھر نوٹ کر لیجئے ایکسٹرین لیفٹ خوارج گناہ کبیرہ کا مرتقب ایمان سے بھی خارج اسلام سے بھی خارج کفر میں داخل مرتد ہو گئے محتضلہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ایمان سے خارج اسلام سے خارج لیکن کفر میں داخل نہیں لہذا ارتداد کا حکم اس پر نافذ نہیں ہوگا اجراء نہیں ہوگا محدثین اور ایمہ سلاسہ ایمان عمل کا جز ہے عمل ایمان کا جز ہے اور بدعملی سے ایمان کی نفی ہوتی ہے لیکن نفیہ کلی نہیں یعنی اس کے اوپر کوئی کفر کا فتوہ نہیں لگے گا اور ایمان کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے یہی ایمان ابن تیمیہ کا محتضلہ کے ساتھ جوڑ لیجئے اہل تشیعوں کو اور محدثین کے ساتھ ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ اب آئیے رائٹ تو دی سینٹر بلکہ اس میں بھی مناسب ہے کہ ہم ایکسٹریم سے چلیں ایکسٹریم پر کرامیاں ہیں کرامیاں کا ایکسٹریم رائٹ پر ان کا قول یہ ہے کہ محض جس نے نطق بشہادتین بھی کر لیا وہ بھی ناجی ہیں بس اس کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے سیدھا جنت میں جائے گا اس سے اوپر آتے مرجیہ تصدیق قلبی اور اقرارم باللسان یہ دونوں ضروری ہیں ایمان کے لازمی جس لیکن جب تصدیق قلبی ہے کسی بھی درجے میں ہے تو کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کوئی گناہ کی کوئی صدا نہیں ملے گی ان کے قریب ہیں اشائرہ بہت قریب وہ کہتے ہیں کہ تصدیق قلبی ہی صرف ضروری ہے اقرارم باللسان بھی لازم نہیں ہے یہ کوئی رکن نہیں ہے ایمان کا البتہ دنیا میں اس کو مسلمان سمجھے جانے کے لیے یہ شرط ہے اجرائے احکام کے لیے کہ اس کو مسلمان سمجھا جائے کہ وہ زبان سے بھی اقرار کرے اس سے آگے ہیں اب بالکل جو سینٹر کے ساتھ ہیں امام ابو حنیفہ اور ان کے متابعین ایمان الیدہ ہے عمل اس میں شامل اور داخل نہیں ہے البتہ اگر تصدیق ہے لیکن عمل جو ہے ان میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہے صدا ملے گی البتہ گناہوں کے بقدر صدا پا کر جنت میں داخل ہو جائے تو یہ جو دو طبقے بیچ میں آئے محدثین کرام امام بخاری جن میں کے سب سے بڑے سپوکسپین ہیں اور ادھر فقہاء اعظام جن کے سب سے بڑے گلے سرسبت وہ امام ابو حنیفہ ہیں یہ بہت ایک دوسرے کے قریب آگئے صرف یہ ہے کہ تعبیر کا فرق ہے اور یہ سب مانتے ہیں اہل سنت کہ یہ تعبیر کا فرق ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ امام بلکل لیا ختم نہیں ہوتا اگرچہ احادیث میں تو بلکل لیا نفی ہے لا یومنو واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو قیل من یا رسول اللہ قال اللذی لا یامن وہ شخص کہ جس کی عزہ رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم مومن نہیں ہے خدا کی قسم مومن نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تصدیق بلکل ختم نہیں ہوتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ ایمان رہتا ہے اس سے بات سے وہ نفی کلی نہیں ہے یہ جو مختلف مسلک ہیں اب میں اس میں وہ بات رس کر رہا ہوں جو اللہ کے فضل و کرم سے آج سے حالات کی تعبیر کا ایک نیا انداز ہے جو سامنے آیا اور میں آج کی تاریخ میں پہلے سے کہیں زیادہ ان شرائع صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ تعبیر صحیح ترین ہے اور وہ نتیجے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کی تعبیر اور امام بخاری کی تعبیر دونوں کو جمع کرنے والی ہے اور اس سے احادیث کے اندر جو انذار کی شدت ہے وہ بھی امام ابو حنیفہ کے مسلق کا حاصل ہے کہ صرف عمل کی بنیاد پر کسی کی تکثیر نہیں ہوگی گناہ کبیرہ کا مرتقب کافر نہیں ہوتا گناہگار ہے یہ وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے دو ایسپیکٹس سامنے رکھے جائیں ایک ایمان ہے دنیا میں جس کو ایمان سمجھا جائے جس کی بنا پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھ کر اس کے اوپر جو اجرائے احکام ہے ایک مسلمان کے وہ سب کے سب اس پر جاری کیے جائیں اسے حقوق حاصل ہو جائیں ہمارے معاشرے میں یہ مسلمان ہیں اس کا تعلق صرف اقرار باللسان سے کہنے کو آپ کہہ دیجئے تصدیق و اقرار لیکن تصدیق قلبی جو ہے وہ دنیا میں تو ہم نہیں دیکھ سکتے کسی کے ہاں ہے یا نہیں ہے لہذا وہ ایک نظری سی شئے صرف کہنے کے درجے میں دنیا میں کوئی قاضی کوئی مفتی جو ہے دل میں جھانکا دیکھ نہیں سکتا لہذا صحیح بات یہ ہے کہ قولن اقرار پر فیصلہ ہوگا اس کا اقرار کیا ہے اس کا بیان کیا ہے کہتا کیا ہے کوئی بات وہ کہتا ہے ایسی کہ جو ایمان کے منافیت تو تکفیر کر دیجئے اس لیے کہ نماز کا تاریخ جو ہے وہ کافر نہیں ہوگا نماز کا منکر کافر ہو جائے آخرہ تمہیں عصرات تھا کہ یہ جو تعبیر ہے ایک ہے وہ ایمان قانونی ایمان جو معتبر ہے اس دنیا میں اس میں تصدیقم بالقلب سرے سے زیرے بحث نہیں آئے گا اقرار اسی لیے اسلام کے جہاں پر بنیالاسلام وعلا خمس وہاں لفظ ایمان نہیں لائے بلکہ شہادت اللہ الہ اللہ وعنم حمد الرسول وعقام الصلاة وعی وہ اس دنیا میں ہماری تحقیق و تفتیش کا موضوع بن نہیں سکتی اس پر کوئی حکم ہم لگانے سکتے البتہ آخرت میں جو ایمان معتبر ہوگا اللہ کے ہاں وہ علیمم بذات صدور ہیں وہ وہاں ایمان معتبر ہوگا جو ایمان دلی یقین والا ایمان ہو اس کی قوانٹیٹی علیدہ ہے اس کی مقدار بلکل علیدہ شہ ہے کتنا ایمان ایمان ابو بکر کا اور ایمان ایک دوسرے خود صحابہ میں سے کسی دوسرے صحابی کا فرق ہوگا ایمان صحابہ کا اور پھر بعد کے لوگوں کا سمیر آسمان کا فرق ہوگا آج کے لوگوں میں بھی ایمان کے فرق و تفاوت ہوگی وہ اور وہ اللہ جانتا ہے وہاں اس کے مطابق فیصلے ہوں گے ایمان ہے تو وہ عمل جو ہے اس کا وہ کوئی قابل موضون قابل وزن شئے ہوگا وہ ورنہ کوئی وزن اس کا ہے لہذا وہاں فیصلہ ہوگا دست تصدیق بالقلب کے حوالے سے اس کے اعتبار سے وہ صحیح ہے وہ گھڑتا بھی ہے بڑھتا بھی اس کے حوالے سے وہ احادیث موجود رہیں گی اپنے اصل پر خدا کی قسم وہ مومن نہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں یہاں اگر کامی کا لفظ ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو سارا زور ختم ہو گئے احادیث اور میں نے اپنے محاضرات میں کوٹ کیا تھا کہ مولانا منظور احمد دومانی نے بڑی وضاحت سے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں تام من کے لفظ وہ ایڈ کرنا بڑی بے ذوقی کی بات ہے اور واقعہ ہے کہ میرے نزدیک تو توہین رسالت ہے گویا کہ حضور کوئر بھی نہیں آتی تھی کہ وہ اس کو بیان کر سکتے جب آپ کہ رہے نہیں مومن نہیں مومن تو نہیں مومن لیکن اس کی بنیاد پر دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہوں یہ فیصلہ وہاں ہوگا لہذا آدمی کاف جائے گا لرز جائے گا اندر جھانکنے پر مجبور ہو جائے گا سوچے گا تو مختلف آیات میں بھی جہاں یہ سنداز اختیار کیا گیا قرآن مجید کا اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے جب آپ وہاں پر کامل ایمان اس کا لفظ ایڈ کر دیں تو کامل ایمان تو کس کا ہوگا لہذا وہ لرزہ کتاری ہوگئی نہیں رومتے کھڑے ہوگئی نہیں دروم بینی پر انسان آمادہ ہوگئی نہیں میں بڑی تفصیلی شواہد وہاں پیش کی تھے معاذرات میں اس وقت میں صرف اجمال نرس کر رہا ہوں صحیح ترین توجیح یہی ہے کہ ایمان کوئی دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے ایک ایمان قانونی جس کا تعلق اس دنیا سے اجراء احکام دنیا میں دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کا کوئی تعلق تصدیق بالقلب سے نہیں ہے وہ صرف اقرار باللسان پر ببنی ہوگا ایک ایمان حقیقی جو آخرت میں معتبر ہوگا اس کا تعلق اصلا تصدیق بالقلب سے یہ ہے حقیقی ایمان یہ ہے قانونی ایمان حقیقی ایمان کے درجے میں جب یقین ہوگا تو عمل بھی لازمان اس کے تابع ہوگا عمل اس کا جز قرار پائے گا ایمان بخاری جو کہہ رہے ہیں وہ اس حقیقی ایمان کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں اور ایمان تصدیق یا صرف قول اس لئے کہ تصدیق دنیا میں ہم دیکھ نہیں سکتے کہ ہے یا نہیں یہ موقف صحیح ہے لیکن قانونی ایمان کے اعتبار سے جس پر دنیا میں فیصلے کیے جائے یہ ایمان گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے وہ ایمان قانونی سٹیٹس جو ہے وہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹا ہے ایک مسلمان کے قانونی حقوق دنیا میں ایک سے رہیں گے متقی ایمان کے حقوق زیادہ نہیں اور فاسق مسلمان کے زیادہ نہیں اگر ایک باپ کے دو بیٹے ہیں ایک بڑا متقی ہے پرہیزگار تحجد گزار ایک فاسق وفادر ہے لیکن ہے مسلمان تو وراست میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے وہ اس کو متقی کو اور تحجد گزار کو زیادہ نہیں ملے گا حصہ اور یہ جو فاسق تو منافقین لیکن چونکہ منافق کوئی انٹیٹی اسلام میں ہے ہی نہیں کوئی قانونی اس کی حیثیت نہیں وہ تو مسلم ہے مسلمان مانا جاتا ہے اس لیے اس قانونی سطح پر لا یقید ولا یرخص نہ وہ گھڑتا نہ بڑھتا اس کا لیگل سٹیٹس بالکل ایک جامد شئے ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں تو اگر ہم یوں کہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ساری بات کی ہے قانونی اسلام کے بارے میں جس پر اجرائے احکام ہوگا وہ فقی جو بات کہہ رہے ہے وہ احادیث ہے یہ صحیح سریح لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہ مومن میں نے اپنے کتاب چھے میں یہ احادیث بھی اہم ہے کوٹ کر دی یہ تعلق اسلام ایمان اور عمل کا اور ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد معاملہ وہ عمل ہی کے اسی کے اندر سے اس کے کچھ اور مزمرات ہیں جو ایمان اور عمل صالح وہ دوسروں کو اس میں شریک نہ کریں اگر اس میں حمیت ہے غیرت ہے تو ممکن نہیں ہے کہ حق جو اس نے قبول کیا اسے وہ پامال دیکھ سکے حق کو غالب یہ غیرت اور حمیت کا تقاضہ ہے کہ حق کو آپ غالب کرنے کی کوشش کریں پامال دیکھ کر تڑھ پٹھ اور اور شرافت اور حمیت کا تقاضہ ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی شہ پسند نہ کرے جو اس نے اپنے لئے پسند کی ہے آپ نے اپنے لئے ایمان اسلام ہدایت کی راہ کو اختیار کی ہے پسند تقسیم کی تو یہی ہے تواصی بلق اور تواصی بلق کو میں نے تین چیزوں کے حوالے سے بیان کیا ایک تو یہ فیزیکل لاؤ ہے جہاں آگ ہوگی حرارت پھیلے گی اگر واقعی آپ میں ایمان ہے اور عمل صالح حقیقی ہے دکھاوے گا نہیں ہے آپ کے وجود سے یہ ایمان اور عمل صالح دوسروں تک بھی پہنچیں گے لا محال پہنچیں گے یہ فیزیکل لاؤ ہے برف کی سل یہاں رکھی ہو اسے دھنڈ پہنچے گی ماحول کے اندر کیسے ممکن ہے ایمان ہو اور عمل صالح ہو اور حقیقی ہو آگ کی صورت نہ ہو اور اسے ماحول میں حرارت سرائط نہ کرے ناممکن برف کی سل ہو وہ کوئی کانچ کا ٹکڑا نہ ہو تو اسے تھنڈ جو ہے برودت وہ ماحول میں سرائط نہ کرے ناممکن تو یہ فیزیکل فینامین بھی ہے پھر شرافت اور بروت کا تقاضہ ہے کہ آپ نے جو چیز اپنے لئے پسند کی ہے آپ کی شرافت اور بروت کا تقاضہ ہے اسے لوگوں تک پہنچائی اور اس میں جس سے جتنی زیادہ محبت ہے اتنا ہی اس کو اس کی طرف بلانے کی کوشش کریں اور یہ کہ اگر غیرت اور حمیت ہے انسان میں تو وہ حق کی حمیت اور حق کی غیرت ہے اسے مغلوب دیکھ کر آدمی پر زندگی جو ہے وہ عجیرن ہو جانی چاہی اس کا جینا اور مرنا یہ اس کے منطقی تقاضی تو تواصب الہق اور تواصب سب یہ اس کے لازمی نتیجے ہیں اور ان کے مابین ایسا ربط ہے آپس میں منطقی لازم و ملزوم لزوم کا معاملہ ہے کہ ان کے مابین جو ہے ان کو علیدہ علیدہ کرنا در حقیقت یہ تو سمجھانے کے لئے بات کہہ دی گئی یہ تو ایک ہی وحدت ہے ایک ہی ارگینک ہول ہے ایک ہی حیاتی ایک ہی گھڑھلی ہے جس میں پورا عام کا درخ موجود ہے ایک نکتہ اس میں اور بیان کر دو اور یہ بھی چونکہ کچھ کے کم سے کم لبازم بیان ہوئے تو زیادہ سے زیادہ اور کیا ہوں گے ایمان بھی آگیا عمل صالح بھی آگیا تواصی بالحق بھی آگیا تواصی بالصبر بھی اور کیا رہ گیا پھر اوچے برات انکھن کے ہوں گے یہ بھی اصل میں بظاہر احوال ایک اہم اعتراض ہے اور بڑھا وقی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قول ہے لیکن غور کیجئے اس میں بات کیا ہے اسے بھی اصل میں جو جدید ریاضی سے لوگ واقف ہیں گراف بنایا جاتا ہے گراف میں نیچے کچھ ویلیوز ہیں زیرو ٹین ٹوئنٹی تھرٹی فورٹی ایک یہ اوپر ویلیوز جاتی ہیں وہ بھی زیرو ٹین ٹوئنٹی تھرٹی فورٹی اس کو اب اس کے حوالے سے سمجھئے ایک بیس لائن ہے ایمان ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہے لیکن صحیح ایمان ہے حقیقی ایمان ہے اتنا ہی عامل سالے پیدا ہو جائے گا اس کو لے جائیے ادھر بیس لائن کے اوپر اتنا ہی تواسیب الحق بھی ہو جائے گا موٹی موٹی بات اتنا ہی تواسیب صبر بھی ہو جائے گا اب ایمان کی مقدار بڑھیں اوپر لے جائیے دس درجے پر ایمان آیا اتنا ہی عمل سالے بھی بڑھے گا اگر حقیقی ایمان ہے اتنا ہی تواسیب الحق و تواسیب بھی بھی مراتب ہیں بلند مراتب عمل سالے موٹے موٹے احکام شریعت کے صرف انسان جو فرائض ہیں ادا کر رہا ہے واجبات ادا کر رہا ہے حرام سے بچ رہا ہے موٹی موٹی جو چیزیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ عمل سالے جو ہے جس کو کہا گیا ہے اسی طریقے سے نہیں ان المنکر اور عمر بالمعروف اس کے مراتب ہیں مراحل ہیں اسی میں جہاد آ جائے گا اسی میں جان ہتیلی پر رکھ میدان جنگ میں حاضری آ جائے گی تو یہ تمام جو ہے یہ گویا کہ کونٹیٹی کو اوپر بڑھاتے چلے جائیے ایک توازم کے ساتھ بڑھنا چاہیے جتنا ایمان ہے اتنا ہی عمل سالح بھی لازم اتنا ہی توازم الحق بھی وہ اس کا لازمی نتیجہ اتنا ہی توازم سبر بھی لازم نتیجہ اگر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ توازم حق بھی بس ایسے ہی تھی سرسری سی بات تھی دل سے نکلنے والی بات نہیں تھی تو معلوم اپنی نیکی بھی کوئی ادھر سے چلیں ادھر تب بھی ادھر سے چلیں ادھر تب بھی یہ بالکل حقیقت جو ہے حقائق قائم رہیں گے البتہ quantity wise یہ جو ہے معاملہ یہ بڑھے گا اور یہ سب میں بڑھے گا درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے ایمان کی گہرائی کیا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ کا ایمان کیا تصور کریں گے کتنا ایمان جس کے لئے سورہ حدیث کے درس میں میں نے بیان کیا تھا کہ حضور کی حدیث ہے کہ جو نور ملے گا قیامت کے دن لوگوں کو میدان حشر میں وہ اتنا متفاوت ہوگا کہ کسی کو تو اتنا نور ملے گا کہ اس کی روشنی مدینے سے سنعہ تک پہنچے گی عدن تک یہ سنعہ یمن کا علموں کے آگے روشنی ہو جائے گی ٹارچ میں نے مثال دی تھی ٹارچ وہ بھی بہت کامیاب ہوگا جسے ٹارچ مل گئی وہ پل سرات پر سے گدر جائے گا اس کی روشنی میں لیکن یہ کہ وہ بھی ہوں گے کہ جن کا نور نور ایمان نور اعمال سالحہ وہ اتنا ہوگا کہ مدینے سے اس کی روشنی جو ہے وہ سنعہ تک پہنچ رہی ہوگا یہ قوانٹیٹی ہے وہ ہے قوالٹی اگر تولہ بھر ایمان حقیقی ہے اتنا ہی عمل بھی حقیقتا درست ہو جانا چاہیے اتنی ہی حق بات کہنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جانا چاہیے اتنا ہی صبر کرنے کا مادہ بھی پیدا ہو جانا چاہیے یہ لازم و ملزو البتہ ایمان بڑھے گا یہ چیزیں بھی بڑھیں گی ایمان اور بڑھے گا یہ اور بڑھیں گی یہ درجات بلکل الہدشے ہیں لیکن بیس لائن ہے یہ یہ انسان کی کامیابی کے لوازم ہے ناغذیر والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالسبر اب صورت العصر کے ذمہ میں تو صرف ایک بات مجھے اور عرض کرنی ہے وہ ذرا کچھ تلخ بھی ہے بعض پہلووں سے بعض ادرات کچھ اداغوار بھی گذرے لیکن میں تو جیسا کہ اس درس کے سلسلے میں کئی برطباز کر چکا ہوں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرے دل میں ہے اور جو بھی بات میرے سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ حضرات تک پہنچا دوں اب کہاں یہ درس کا سلسلہ اگر دوبارہ شروع ہو بھی گیا تو کہاں امید کر سکتا ہوں کہ میں پھر اس طرح یہاں پہنچ سکوں گا غالباً یہ بیس سال میں ہم یہ شروع سے میرے درس جو ہمارا تسلسل سے چل رہا ہے وہ اب کہیں بیس سال میں جا کر پہنچے ہیں یا اس اعتبار سے ایک بات ارز کر رہا ہوں اور وہ در حقیقت مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگر مولانا امینہ سن اسلاحی کے حوالے سے وہ اس اعتبار سے کہ مولانا فراہی کا یہ کمال ہے اور میرا جو میں نے ارز کیا ہے کہ میں اس وقت بہت متاثر ہوا تھا اور صورت العصر کی عظمت جو ہے وہ مجھ پر منکشف ہو گئی تھی ارلی ففتیز میں مولانا فراہی کی تفسیر صورت العصر پڑھ کر انہوں نے یہاں تک بات پہنچائی ہے تواصب اضحق اور تواصب بسبر میں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ نظام خلافت قائم کیا جائے وجوب قیام خلافت اس لیے کہ خلافت کا ادارہ ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہیں بالحق اور تواصب بسبر کا نظوم یہ در حقیقت وجوب قیام خلافت پر منتحی ہوتا ہے اور اس میں یہاں تک بھی بات کہ گئے اور چونکہ خلافت کا قیام امارت پر اس کا دار و بدار ہے لہذا اطاعت امیر بھی لازم یہ ساری باتیں یہ حقائق اگرچہ بداہر بہت دور کی باتیں معلوم ہو رہی ہیں لیکن جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ عصر اور دہر کے طرح اشارہ کیا انہوں نے اس میں جو کچھ مزمر تھا کیونکہ قرآن مدید کی تشریح جس انداز میں کرتے تھے القرآن و یفصر و بعض و بعض اس حوالے سے ان کے سامنے لفظ دہر بھی آ گیا اور لفظ عصر بھی آ گیا دونوں کا تقابل آ گیا ابھی آئنسٹائن کا فلسوہ تو انہیں تو ہر کیا معلوم ہوتا وہ سائنس کے طالبین تھے ہی نہیں وہ تو علامہ اقبال تک کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ زمانے میں لیکن یہ کہ اس سے جو کچھ بھی آگے گرہیں کھلی ہیں اور علم انسانی جو آگے بڑھا ہے اس سے ہمارے لئے علم کی اور معرفت کے دہر راستے کشادہ ہو گئے اسی طرح کی بات یہ وجوب خلافت خلافت کا ادارہ قائم کرنا لازم ہے مسلمانوں کے ذمہ ہے وہ اگر اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے ادارہ براہ ہونا چاہتے ہیں تو ان کا فرض عین ہے کہ خلافت کا ادارہ قائم کرے اور اس کے لئے لازم ہے جماعتی جدو جہد تو اطاعت امیر کا ہونا لازم ہے یہ تمام منطقی نتائج مولانا فراہی نے تواصل بلحق اور تواصل بلصبر کے لزوم سے نکالے اب اس حوالے سے مرز کرنا چاہتا ہوں مولانا فراہی کا انتقال سنتیس میں ہو گیا ظاہر بات ہے کہ یہ ان کی سن بیس بائیس کی لکھی ہوئی تیری نہیں ہوگی آج سے کوئی ستر برس قبل کی مولانا اصلاحی ان کے شاگرد رشید اور ان کا بھی فکر جب وہ جبات اسلامی میں شامل ہوئے ہیں یہی فکر لے کر آئی صرف اس فرق کے ساتھ کہ مولانا مودودی نے اپنی جدو جہد کا آغاز کیا تھا حکومتِ الہیہ کے لفظ سے مولانا اصلاحی نے جو مضامین لکھے جو فورٹیز میں چھپے ہیں یہ ایک زمانے میں یہ کوئی چھےالیس پہتالیس کا زمانہ ہے کہ اشارات جو ترجمان القرآن میں مولانا مودودی کے جو اداریے ہوتے تھے وہ ان کی بجائے مولانا اصلاحی صاحب کے مضامین چھپے جو اب یہ دعوتِ دین اور اس کا طریق کارنامی کتاب کی صورت میں یہ جمع کر کے شائع کیے گئے یہ شائع ہو گئے تھے جماعت اسلامی کے زمانے ہی میں یہ ففٹیز میں شائع ہو گئی تھی کتاب پھر میں نے اسے شائع کیا آوٹ آ پرنٹ تھی پھر میں نے جردار علی شاعت الاسلامیہ قائم کیا ہے تو مولانا اصلاحی کی سب سے پہلے جو کتاب شائع کی میں نے وہ یہی اس لئے کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے گہرہ انس ہے میں نے اس سے بہت استفادہ کیا مولانا اصلاحی نے حکومت الہیہ کی وجہ دو استلاحیں جماعت اسلامی میں انٹروڈیوز کی ایک اقامت دین ان اقیم الدین و لا تتفرخو فی چونکہ یہ قرآن کے طالب علیہ تھے اس کے حوالے سے حکومت الہیہ قرآن کی استلاح نہیں ہے دوسری استلاح لائے وجوب قیام خلافت خلافت کا نظام قائم کرنا مسلمانوں پر لازم ہے چونکہ یہ بھی ہماری تاریخ کا کتاب و سنت کی استلاح ہے اور جب مولانا نے یہ کتاب لکھی ہے تو اب میں آپ کو اس کا ایک اتباس سنا رہا ہوں کہ کس درجے ان کے اندر اس معاملے کے اندر مصبت شدت موجود تھی یہ ان کا ایک چپٹر جو ہے پہلے جو اس کا ایڈیشن چھپا تھا اس میں پہلا چپٹر یہی تھا بعد میں اس سے پہلے لے آئے ہیں ایک اور تمہیدی چپٹر یہ دوسرا چپٹر ہے تبلیغ کس لیے کیا وجہ ہے تبلیغ کا جذبہ محرے کا کیا ہونا چاہیے کیوں تبلیغ کریں اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اور پورے چپٹر کو سمرائز کیا ہے کنکلوڈ کیا ہے اس پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے نوٹ کر لیجئے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے تبلیغ دین کے جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تکمیل کا کام اپنی امت کے سکرد فرمایا تاکہ یہ امت ہر ملک ہر قوم اور ہر زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے بالکل مبرہن بات ہے واضح بات ہے حضور پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تبلیغ کرنا پوری نوع انسانی کے ذمہ آپ کی ذمہ داری ہے کی طرف لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے تو اس کے بعد کون کرے گا ابھی تو یہ تبلیغ کا حق صرف اہلِ عرب تک ادا ہوا تھا یا آپ نے کچھ خطوط لکھے تھے نامہ آئے مبارک وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایرانیوں پر تبلیغ کا حق ادا ہو گیا حجت قائم ہو گئی لیکن یہ کام امت کے سپورٹ کیا گیا تاکہ یہ امت ہر ملک ہر قوم اور ہر زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے بے اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط مقرر ہے کہ یہ دل سے کی جائے زبان سے کی جائے عمل سے کی جائے بلا تقسیم و تفریق پورے دین کی کی جائے بے خوفِ لومتِ لائم اور بے غورِ آیت کی جائے اور اگر ضرورت آئی ہو تو جان دے کر کی جائے کتنے امدہ الفاظ ہیں بہت جامع بہت ہی زوردار جیم اس جماعتی فرض کی ادائیگی کا بازابتہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے سبق دوش تھا یہ بلکل وہی بات ہے کہ امن و امان اگر حکومت قائم ہے تو پولیس ہے نظام ہے اگر یہ انارکی ہو جائے تو ہر شخص کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی اسی طرح وہ جو اجتماعی نظام ہے اس کی وجہ سے عام شہری بہت سی ذمہ داریوں سے انڈیویجولی بری ہو جاتی ہے خلافت کا ادارہ قائم ہے اس کے ذمہ ہے اب دین کی تبلیغ اور اتمام حجد پوری دنیا کے سامنے اب یہ جتنے بھی عوام ہیں جتنے شہری ہیں وہ اس میں تعاون کریں گے مدد کریں گے ان کے لئے یہ فرض کفایہ کے درجے برائے جائے گا فرض عائل نہیں رائے گا لیکن اب دیکھئے دال اس ادارے کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری امت کے تمام افراد پر ان کے درجے اور استعداد کے لحاظ سے تخصیم ہو گئی اب اس فرض کی مسئولیت و ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لئے دو ہی راہیں مسلمانوں کے لئے باقی رہ گئی ہیں یا تو اس ادارے کو قائم کریں یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لئے سردھڑکی بازی لگا دیں اور اگر مسلمان ان میں سے کوئی بات نہ کریں تو وہ اس فرض رسالت کو ادا کرنے نہ ادا کرنے کے ادا نہ کرنے کے مجرم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سکت کیا گیا ہے اور صرف اپنی ہی غلط کاریوں کا وبال اپنے سر نہ لیں گے بلکہ خلق کی گمراہی کا وبال بھی ان کے سر آئی اس میں جو آپ نے زور دیکھا اور جو شد و مد لیکن افسوس یہ ہے یہ اس دور کی تحریر ہے جبکہ مولانا مودودی مولانا اسلاحی ابھی خود بھی جوان تھے فورٹیز میں تھے نمبر دو ایک فعال انقلابی تحریک دعوت دین کے لئے اور اقامت دین کے لئے قائم ہونے والی تحریک میں شامل تھے شریک تھے اس وقت ان کا زور جتنا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا لیکن اب میں نے نوٹ کیا اور اسی لئے خاص طور پر آج آپ کو بتا رہا ہوں میں نے اب جو دیکھا تدبر قرآن میں سورة العصر کی تفسیر کو تو پوری تفسیر انہوں نے نقل کی ہے مولانا فراہی کی لیکن اس نقطے کا ذکر تک نہیں حالانچہ ان کے استاذ ان کے امام پوری تفسیر ایمان کی دیفنیشن وہیں سے نقل کر رہے ہیں عمل سالح کا مفہوم وہیں سے نقل کر رہے ہیں تواسی کا مفہوم وہیں سے نقل کر رہے ہیں ساری چیزیں پوری کی پوری تفسیر انہوں نے مولانا فراہی کی تفسیر ہی کو نقل کر دیا تدبر قرآن میں لیکن نہیں ذکر کیا تو اس کا کہ جو اہم ترین نقطہ تھا جو مولانا فراہی جہاں تک پہنچا گئے بات کو اور اس وقت پہنچا گئے ٹوئنٹیز میں پہنچا گئے ٹھنتیز میں تو ان کا انتقال ہو گئے آئے وہ اس وقت تک جب تک کہ خود ان کے اندر ایک عظیمت تھی ایک حرکت تھی ایک ارادہ تھا خود ایک متحرمک تحریک کے ساتھ تھے ان کا فکر بھی جوان تھا اور وہ وہاں تک پہنچا ہوا تھا اور اس کے لیے شد و مد بھی موجود ہے کہ جب تک یہ خلافت کا ادارہ قائم نہیں ہوتا وہ اس وقت تک گویا کہ پوری امت مسلمہ مجرم ہے اگر وہ اس ادارے کو قائم نہیں کر رہے لہٰذا ہماری تمام جو ذمہ داریاں ہیں بلکہ اس کے بعد کے الفاظ تو اس سے بھی زیادہ زوردار ہیں میں آپ کو بتانے بھول گیا اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کی اصل محدد در حقیقت اس فرض عظیم کا احساس ہے جو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے اور اس میں جو چیز بطور مطمئن نظر اس وقت پیچھے نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نظام دعوت خیر پھر وجود میں آ جائے جو خلق کو اللہ کے دین کے راہ بتا سکے اور دنیا پر اتمام حجرت کر سکے جب تک یہ چیز دنیا میں موجود نہیں ہے ہر مسلمان کا سب سے مقدم اور سب سے بڑا اور سب سے عالی مقصد یہی ہے کہ اس کو وجود میں لانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کرے اسی کے لیے ہر مسلمان کو سونا اور جاگنا چاہیے اسی کے لیے کھانا اور پینا چاہیے اسی کے لیے مرنا اور جینا چاہیے اس کے بغیر مسلمانوں کی زندگی خدا کے منشاہ کے بلکل خلاف اور اب میں نے نوٹ کیا ہے کہ سورہ اصل کی تفسیر میں اس نقطے کا کوئی حوالہ نہیں کوئی تذکرہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے دو اسباب اس کے جو میرے سامنے آ رہے ہیں ایک تو عام سبب بھی ہے قرآن مجید نے اصول کلیہ بیان کیا ہے اصول کلی وَمَن نُعَمِّرْهُ الْعُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ اب وہ ایٹیز کے بھی آخری حصے میں پہنچے جب یہ تفسیر لکھی ہے تو یہ 76 برس کے تھے جب سورة العصر کی تفسیر لکھی معلوم ہوا کہ وہ بڑھاپے کے ساتھ ہی انسان کے فکر پر بھی کوئی ازمیلال آ سکتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے ساری کی ساری مولانا فراہی کی تفسیر سے ماخوص پھر یہ نقطہ کیوں نہیں لکھا یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے اور اس کا جواب صرف ایک ہے اللہ و اقبال نے اسے خوب بیان کیا ہے نہو نومید نومیدی زوال علم و عرفان ہے انسان میں جب مایوسی آتی ہے مایوسی کے وجہ سے تعطل آ جاتا ہے خود کچھ نہیں کر پاتا کچھ کرنے کی حمت نہیں پاتا اس بات کو بھی اب وہ بیان کرنے سے رکھ جاتا ہے اور اس کے اندر اپنے تصورات کے اندر بھی ترمیم کر لیتا ہے آج ان کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے بعض لوگ جو ان کے نمائندے ہونے کے مدعی ہیں اقامت دین کوئی فرض نہیں ہے یہ خامخہ ڈکوصلہ بنا لیا گیا ہے جماعت قائم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے یہ خامخہ ہی بس پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا درس و تدریس ہے یہ ساری چیزیں آج در حقیقت نہو نومید نومیدی زوال علم و عرفان ہے امید مرد مومن ہے خدا کے راستانوں میں جب انسان پر مایوسی بدلی جب آج سے علیدہ ہو کر کوشش کی انہوں نے کوئی جماعت بنا لے نہیں بنا سکے لیکن یہ کہ انگور کھٹے ہیں یہ مان لینا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہماری کمزوری ہے ہماری کم حمتی ہے بلکہ انگوروں کو کھٹا کہنا آسان ہے نہیں یہ خوار خامخہ کہتے ہیں جس کوش خلل ہے دماغ کا یہ خامخہ فطور ذہنی ہے یہ قامت دین کی فرضیت اور جماعت بنانا اور جد و جہود کرنا اور اسلامی انقلاب یہ تو صرف ایسے ہی ذہن کی تراشیدہ چیزیں ہیں دین سے ان کا کوئی تعلیم آج یہ تصور وہ اگرچہ صحیح الفاظ میں اس طرح بیان نہیں کر رہے لیکن ان کے نمائندے یہ بیان کر رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں جب ان سے کہا گیا کہ کیا آپ نے اس پر نظر سانی کر لی ہے اس کے نظریات سے آپ نے کوئی وجوہ کیا تو کہتے ہیں نہیں لیکن اس شخص کی نفی بھی کرنے کو تیار نہیں جو کہہ رہا ہے کہ مولانا اپنے نظریات کی جو ہے وہ اس کے اندر ترمیم کر چکے ہیں یہ میں نے چاہا کہ آپ کو نوٹ کرا دوں اور اس کے حلیے میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں مولانا مودودی مرہوم نے بہت خوبصورت بات کہی ہے بڑی قیمتی بات کہی ہے تفیب القرآن کے مقدمے میں ان کا چونکہ وہ ڈائنیمک کانسپ تھا اور جیسا تیسا بھی رہا جاتا ہے بڑھاپا بھی آیا اور بیماری بھی آئی وہ ایک جماعتی جد و جہود کے ساتھ منسلک رہے چاہے عمارت ان کے پاس نہیں رہی لیکن منسلک تھے وہ ایک جد و جہود میں شریک تھے انہوں نے جو بات لکھی ہے تفیب القرآن کے مقدمے میں جو بہت تیمتی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس سے کہیں کسی اپنے بڑے آراستہ پیراستہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یا اپنے بڑے ہی مرسہ مسجدہ کچھ ٹڈی روم ہو کتابوں کی لگی ہوئی ہوئی ہو علماریاں اور بڑی لغات لکھی ہوئی ہو کمرے میں بیٹھ کر غور و فکر سے یہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی یہ کتاب ایک انقلاب کا منول ہے ایک تحریک اور دعوت کا منول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو تحریک دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جود جیسے جیسے مرحلے سے گدری ایسے ایسے ہدایات ہر مرحلے کے ساتھ ہدایات ہر مسئلہ جب پیدا ہوا اس کا جواب اس کا حل ہر اشکال جب سامنے پیش کیا گیا اس کا حل اس طریقے سے جب کوئی شخص جد و جہد کی اندر مبتلا ہوگا تو قرآن اپنے آپ کو منکشف کرے گا اگر اس جد و جہد میں ہی آپ مبتلا نہیں ہیں تو آپ سپاٹ اس کو پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے قیمتی موتی بھی آپ کے سامنے ہوں گے لیکن وہ آپ کی توجہ میں نہیں آئیں گے آپ کا ارتقاض ہوگا ہی نہیں اور اس کے اندر اس کی گہرائی میں اترنے کا تو سوال ہی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے فہم قرآن کے اعتبار سے قرآن صرف لغت کے حوالے سے سمجھنا اشار جاہلی کے حوالے سے سمجھنا وہ بھی لازمی elements ہیں قرآن کی زبان ہے قرآن کے لغت ہے اشار جاہلی ہیں اس دور کا محاورہ ہے یہ جاننا چاہیے قرآن مجید کے لئے ہمیں احادیث کی طرف بھی رجوع کرنا ہے لازمان سمجھنا ہے مستلط ترین تفسیر تو قرآن کی وہی ہوگی جو صحیح حدیث ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مرفوع ہو لیکن یہ ہے کہ ساتھی اگر حرکت نہیں ہے اگر جمود ہے اگر تواصی بالحق اور تواصی بالسبر کا مرحلہ آپ کی زندگی میں نہیں آرہا ہے اگر اس کے لئے کوئی جماعتی جد و جہد نہیں اگر انقلاب کی صحیح نہیں اگر وہ وجوب قیام خلافت جو مولانا فراہی نے جو صورت العصر سے استمباد کیا ہے اگر عملاً آپ اس کے اندر شریک نہیں ہیں اس جد و جہد میں تو پھر آپ چاہیں گے کہ وہ چیزیں دبی ہی رہیں ہے یہی بہتر وہ جو ابلیس کی بجلس اشورہ میں آیا ہے یہ الہیات میں الجا رہے ہیں یہ کتاب اللہ کی تعبیلات میں الجا رہے ہیں پھر وہ نہوی اشکال اور سرفی بحثیں ان کے اندر آدمی لگا رہے گا لیکن جو اس کا اصل ایسنس ہے وہ انسان کی نگاہوں سے ایسے نگل جائے گا کہ توجہ ہی نہیں ہوگی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس انجام سے بچائے اللہ تعالی آخری دم تک اللہ تعالی کے بورانہ اصلاحی کے جملے تو ایسے ایسے پورا عظیمت میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کہ ان کے وہ جملے مجھے یاد آتے ہیں کہ یہ راستہ تو ہے اس پر ہمیں چلنا ہے پھر اگر تیز سواری ملی اس سے سفر کریں گے وہ نہ ہوئے تو چھکڑے تو ہوں گے ان سے سفر کریں گے وہ بھی نہ ہوئے تو دو ٹانگیں تو ہوں گی ان سے چلیں گے اور ٹانگیں بھی اگر کٹ گئیں یا مفلوج ہو گئیں تو دو آنکھیں تو ہیں کھڑے ہو کر نشان منزل کو دیکھتے رہیں گے یہ عظیمت یہ تھا وہ جوان فکر جبکہ خود ایک جدو جہود میں شامل تھے جب اس سے کنارہ کش ہو گئے تو فکر پر بھی پشمردگی تاری ہوئی اور بڑا پیارا مصراج اصبی پھر دور آ رہا ہوں نا ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفان ہیں انسان کے اپنے علم اپنی معرفت اپنی سمجھ کا بھی زوال ہو جاتا ہے اگر انسان نومیدی ناومیدی کی وجہ سے خود معتل ہو جائے اور عملی جدو جہود سے دست کش اور کنارہ کش ہو جائے بارال آج بھی ہم سورہ حمزہ کا مطالعہ نہیں کر سکے اب یہ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات وزدک الحقیم